بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہوں یہاں پر کومنٹ کریں یوٹیوب پر آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو ادھر کومنٹ کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں کومنٹ کریں اور اگر کوئی آپ کا وہاں سے سوال ہوگا تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ وہ لیں آج کی ہماری گیسٹ اس طرح کے آپ لوگ جانتے ہیں شاندانہ گوزار صاحبہ ہیں اور شاندانہ گوزار صاحبہ آہ تینکیو وری مچ پر جوائننگا شاندانہ میرا پہلا سوال ہے میں دیکھیں ہم رجیم چینج ہوئی رجیم چینج پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس مولک میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے مزیراعظم گھر جاتے رہے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ کیوں کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے یہ پہلے تو اس مولک نے کبھی بھی وٹنس نہیں کیا اچھے چلیں یہ تو تمام سی جانتے ہیں لیکن یہ جو ظلم کی داستانیں ہیں یہ جو ریاستی دہشتگردی ہے یہ جو تستائیت ہے اور میں آپ سے یہ جو میں اگر اس بات پر آؤں تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے جو مرد حضرات ہیں کہ ہمارے میمبران ہیں ان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی جیلو میں گئی خواتین بھی جیلو میں گئیں بالکل درست ہے یہ سے پہلے بھی اس ملک کی تاریخ میں حاصل ہوتا رہا لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے جو یاسمین راشد صاحبہ کو لے دیجئے آپ جو ہے وہ آلیہ حمزہ صاحبہ کو لے دیجئے ایک لمبی طویل لسٹ ہے اور جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا آپ سوشل میڈیا کی خواتین کو لے دیجئے آپ خدیجہ شاہ کو لے دیجئے آپ آئیشہ علی بھٹا کو لے دیجئے and there is a there is a very long listہ یہ باراجہ ہیں وغیرہ 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 میرا سوال یہ ہے شاندانہ آپ سے as a woman do you feel safe today آج کے پاکستان شکریہ علی صاحب دیکھیں this is a very paradoxical یہ بہت عجیب سا ایک سوال ہے لیکن اس کا جواب وہ نہیں ہے جو میں سمجھ ہی تھی کہ میں شاید آپ کو دوں جتنا یہ ایک دیکھ رہے ہیں پاکستان میں گمزور آدمی طاقتور عورتوں سے ڈرتے ہیں اور ان پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو وہ جو ایک کپلٹ تھا جو بینظیر بھٹو کیلئے لکھا گیا تھا کہ درتے ہیں بندوق کو والی نے ہتی لڑکی سے وہ بات آج بھی سچ ہے اور یہ میں نے بہت دفعہ کہ کاش فاطمہ جناہ کو قتل کیا شہید کیا گیا جب بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اگر ان دو prominent خواتین کے لئے کوئی آواز اٹھتی کچھ ہوتا تو شاید پاکستان آج اس حال میں نہ ہوتا لیکن ابھی جو ہو رہا ہے do i feel safe yes and no yes اس طرح سے کہ ایک جو ایمان تھا اللہ میں ہمارے بہت آسان ایمان تھا ہم اللہ کا شکر ہے میں غربت کی معنی نہیں ہوں تعلیم یافتہ ہوں میرے بہت اچھے والدینے میں میں تکلیف سے نہیں بڑھی ہوئی امتحان آتے ہر کسی کی زندگی میں but میں ایک privileged زندگی سے آئی تھی politics میں اور پچھلے کچھ ڈیٹھ سال سے جو ہو رہا ہے میری والدہ کے ساتھ جو عدالتوں مجھ پہ کیس ہوئے ہیں جو میری والدہ کی گھر پہ ریڈ ہوئے ہیں پولیس آئی ہے کون کون نہیں آیا تو درنے کے بجائے ان لوگوں نے ہماری جو ایک hidden strength ایک اللہ نے دی ہوتی ہے وہ ہماری ایک اندرونی طاقت ایک جو عورت کو وہ اپنے اللہ سے اپنے رب سے ڈائریکٹ ملتی ہے مطلب عورت سے ہی مرد پیدا ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہوں کہ مرد سے مرد پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ایک اندرونی قوت ہوتی اس کے احساس ہو گیا اور اب سمجھ آئیے کہ کیوں قیامت والے دن حضرت بی بی مریم کے نام پہ ان کا بیٹا اٹھے گا اور تمام بیٹے including you including our sons وہ ماں کے نام پہ اٹھیں گے یہ جو آپ نے سوال پوچھا اس کی دو تین پہلے میں نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے بہت بریفلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب پاکستانی نے حدی عورت پہ ریاست کا ہاتھ اٹھا ہے اس نالائک حکومت کا ہاتھ اٹھا ہے وہی بنظیر بھٹو کی شہادت تازہ کر دی ہے وہی فاطمہ جناہ کا قتل تازہ کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بہت ہی ڈر پوک ہے اور دشمن نے ہتھیار ڈال دی ہے کیونکہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا بے گناہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا اس سے زیادہ نامرد ہونے کی کوئی میں آپ کو مثال نہیں دے سکتی اس سے زیادہ اخلاق سے گرنے کی کوئی میں آپ کو اگزامپل نہیں دیکھ سکتی شاندہ نے جو میں آپ کو بات کرتا تھا جب میں سیف اور فیل سیف والی میرا جو مطلب تھا نا بیسیکلی اگر میں اس کو طرف خوڑا سیکسپنین کر دوں وہ یہ تھا کہ جو چادر اور چار دیوالی کی جو تقدس تھا جو اس معاشرے کی ویالیوز ہیں کہ مطلب ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں پکڑے جاتے ہیں درفتار ہوتے ہیں سزائیں ہو جاتی ہیں لوگ گھروں پر چھاپے مارتے ہیں پولیس مارتے ہیں یہ بڑا ایک وطیرہ ہے اس قوم کا اور اس پولیس کا اور یہ تمام جیدیں لیکن ایسا ہمیں ہم نے دیکھا کہ خواتین عثمان ڈار صاحبہ کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہم نے یہ نہیں دیکھتے ہیں کاسم سوری کی بیوی بلکل آزم سواتی کی بیوی آزم سواتی کے ساتھ جو ہوا ہم نے جو رابعہ عمر سرفراز چیما کے ساتھ جو ہوا جو وہ عدالت گئی تو وہ اور اس طرح کے مطلب بیشتر ہمارے پاس ہو گئے ہیں ہمارے ہمیں ابھی ہم حالیہ تاریخ کی اگر بات کریں تو ہم اگر اپنے جو آرچ رائیولز ہیں بردہ صرف ہو جو نون لی گئے ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ سے اس بات کو بسکریج کرتے ہیں کہ عورت پر حملہ نہیں ہونا سکتے ہیں مریم نواز جو مرضی کہیں جس طرح مرضی کہ ہم اس کو سیاست کا سیاست سے مقابلہ کریں کسی اور چیز سے مقابلہ کریں تو میرا جو میں اگر اس کو تھوڑا اور سپسپسپسپسپک کر دوں تو یہ جو ہماری اپنی core values ہیں موشرے کی مذہب کی تو ہیں ہی جو موشرے کی ہیں وہ کہیں پیچھے دور رہ گئی ہیں پختون موشرے کی جو ہیں پنجاب موشرے کی کسی موشرے کی دیکھیں علی یہ جو اپنے سوال شیڑہ ہے نا اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں اس کا ایک جو سنسٹر یا جو اور سرار ایسپیکٹ ہے یہ چادر اور چارتیواری کو پامال کرنے اس کا مطلب یہ ہے سمپل ازدار دو چیزیں کہ جو خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پیچھے ہر جائے ورن ان کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ نے وہ دیکھ لیا ہم نے ساری عورتوں کے نام لے لیے دوسرا وہ یہ عورتوں کو میسیج دے رہے ہیں کہ جو خان کے ساتھ نکلے گا تو اس کی بھی ہم عزت نہیں چھوڑیں گے اب ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہماری عزت ہمارے بدن میں یا ان کے دماغ میں نہیں ہے ہماری عزت اپنے ہاتھ میں ہر عورت کی ہر بچی کی ہر معذور عورت کی ہر بڑی عورت کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی عزت وہ ہے جو ہم کروا رہے ہیں سوسائٹی سے یہ وہ دن نہیں رہے کہ آپ بچی کو ریپ کر کے اس کو زمین کے نیچے دھونست اور سب چھپ کر جاتے تھی کہ جی فیملی کی بیستی ہو جائے گی نو یہ وہ پرانے چاپٹرز دور آ رہے ہیں کیونکہ ہیں تو نالائک معذرت کے ساتھ یہ پوری ٹیم پی ڈی ایم کی ان کی لیڈرشپ ماشاء اللہ ساری ہی میٹرک فیل ہے تو ان کو نیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور جو بات ان کو بکل نہیں سمجھ آ رہی and this I'll connect to the safety of women اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں خواتین traditionally چادر اور چاد دیوار میں رکھی سلیے جاتی تھی کہ مردوں کی سوسائٹی سمجھی جاتی تھی اب آپ دیکھ لیں پچھلے ڈیڑھ سال کے جو عورتوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے اگر گھر پہ بھی attack کر دیا ہے تو جو result یہ چاہتے تھے کہ عورتیں ڈر جائیں گی مرد ڈر جائیں گے پی ٹی آئی والے پیچھے ہو جائیں گے ہمارے بچارے worker پیچھے ہو جائیں گے خان صاحب اس کا quality ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ نے گھر کو بھی نہیں چھوڑا عورتوں کی ہماری والداؤں کو نہیں چھوڑا ہماری بہنوں بیٹیوں جو زندگی میں کبھی ٹی وی پہ نہیں آتی ہیں جو اخباروں میں نہیں آتی تھی اگر آپ ان پر attack کر رہے ہیں تو we have lost all our fear آپ نے وہ fear factor ختم کر دیا غیرت حیاء عزت تو ان کے پاس سے نہیں گزری تھی لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے دیکھا ہے واللہ خیر الماکرین قرآن کی آیت ہے یہ جو plan کرتے ہیں نا اللہ اس کے ان کے لیے الٹ کر دیتا ہے اللہ is the best of planners اور یاد رکھیں خاتون پی ٹی آئی کی ہو نون انگریز ہو کافر ہو مسلمان ہو ہر عورتی ایک اپنی عزت ہوتی ہے وہ مرد سے منسلک نہیں ہوتی نا کسی سیاسی پارٹک سے but اچھا ہے let me tell you this thing سب سے زیادہ اس وقت جو کامپلسٹ ہے اس crime میں جو سینٹ میں جو نیشنل اسیمبلی میں جو پروینشل اسیمبلی میں خواتین بیٹھی میں پی ڈی ایم کی آپ دیکھیں گے nature is going to give them a full blow back they don't deserve to be called women or women parliament ames anymore they are part of the gestapo یہ ناسیز ہیں یہ اور especially آپ کی human rights organizations آپ کی ڈی اوز جو چپ چاپ کر کے سب کچھ دیکھ رہی ہیں history will never forgive them یہ یاد رکھیے گا میں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کر لی کیونکہ اس کا جواب جس طرح مفصل طریقے سے اپنے دی ہے یہ شاید ممکن نہیں تھا کوئی اور دے سکتا چلیں جی moving forward ہم تھوڑا سا شاندانہ آپ کے ساتھ economy کو بھی touch کریں گے کیونکہ you know you have a grip on that ہم تھوڑا سا foreign policy کو بھی تھوڑا سا touch کرنا چاہیں گے because these are the current topics right now ہم اگر ایکانومی کو دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ پاک نے ایک بہت بڑا budget دیا اور مدد نو ہزار چودہ ہزار عرب کا اور اس میں سے جو صوبوں کو جائے گا اگر ہم specifically خیبر فختونخواں صوبے کی بات کریں تو سب سے بڑا جو ظلم ہوا وہ تو یہ ہوا کہ سہت انصاف کارڈ اور جو سہت انصاف کارڈ جو تھا اور اس طرح جتنے بھی احساس پروگرام کے انٹر جتنے بھی پروگرام تھے وہ سارے ختم کر دی پہلے تو میں تھوڑا سا اس budget کے اوپر comment چاہتا ہوں کہ بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے یہ budget ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پورا سال budget چلانا ہے یہ probably ایک دو مہینے کہ یہ you know like یہ وہ patch work ہے کہ just a leak stopper ہے یہ کوئی permanent repair نہیں ہے اس کی کہ یہ permanent lease کو fix کرنا چاہیں so where are we going where are we heading with the with the economy آپ probably مجھ سے sophisticated elegant باتیں چاہتے ہوں گے لیکن اس وقت میں اتنے غصے میں ہوں کیونکہ یہ جو طولہ ہم میں اوپر مسالت کیا گیا ان کی تین خاصیتیں ہیں evil ہیں یعنی یہ شیطان کی leak سے ہیں دوسرا یہ بے وکوف ہیں in the sense کہ انپڑھ ہیں تعلیم یافتہ بہت لوگ ہوتے جو metric degree کے ساتھ بھی ان کا بڑا تیز نماغ چلتا ہے یہ probably the dumbest people in Pakistan اکٹھے ہوئے ہیں تیرہ پارٹیاں ہیں ان میں سے سب سے stupid کو انہوں نے آگے کر دیا ہے in particular in the leadership سب سے قابل لوگوں کو پچھلی ranks میں کر دیا ہے اور تیسری بات یہ بدنیت ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں ہمارے بچے کھائیں تو اگر یہ تین qualities آپ میں ہوں اور آپ finance کی team ہوں آپ کیسا budget بنائیں گے آپ وہ budget بنائیں گے جسے عوام کو تکلیف ہو یہ ایک ہاشٹیک بڑے دنوں سے چل رہا تھا عوام کو تکلیف خود کو ریلیف یہ کیوں کر چاہیں گے کہ چاہے پنجاب ہو چاہے کے پی ہو جہاں پہ لوگوں کی universal health care یعنی صحت card مل چکا تھا 10 لاکھ روپے فی خاندان چلو آپ کو عمران خان نہیں پسند وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن ابھی تو آپ کی حکومت ہے اگر آپ اس صحت card میں پیسے ڈالتے لوگ تو آپ کی جہ جہ کرتے آپ کو vote پڑتا لیکن unfortunately یہ کام کرنے سے انہوں نے اپنی ایک جو disdain ہے عوام کے لیے in particular جو آپ کی lower middle income اور low income کہتے ہیں criteria ہے یا آپ کی carders ہیں پاکستان میں یہ اس کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں میں نے خود سنایا کتین دفعہ کہ جی اللہ نے ان کو کمی کمین پیدا کیا یعنی کہ جو چودری نہ ہو جو خان نہ ہو جو وردیرہ نہ ہو وہ اللہ نے اس کو قسمت بھوکا کیا یہ نہیں کہ اللہ نے جو اس کا رزق پیدا کیا آپ لوگ چھیل لیتے اسے so this budget is a ridiculous budget IMF کی قرضی کی taxes یہ بہانہ تھا کہ جی IMF کیلئے ہم آپ پے taxes لگا رہے ہیں IMF سے ان کی ڈیڑھ سال سے agreement نہیں ہو پا رہی ہے اور tax پہ tax لگاتے جا رہے ہیں prices پہ prices بڑھاتے جا رہے ہیں 62% آپ کی inflation ہو گئی ہے this budget simply reflects the evil and unfortunate corruption and evil تو تھا ہی but the lack of basic sense the lack of vision and the callousness کہ you the awam آپ کچھ بھی نہیں ہے تو this is your budget in a nutshell چلے اب ہم تھوڑا سا میں خود چاہتا ہوں کہ ہم economy کے بعد ہم ذرا تھوڑا سا ایک اور سوال جو ہم دیتے ہیں before we go to a space session اور اس پر ہم ظاہر جو کوئی جو بھی سوال کرنا چاہیں ہم ہاں پر جائیں گے لیکن one on one میں ایک اور سوال جائیں foreign policy شاہدانہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں foreign policy نے امران ہم نے یہ کر دیا شاہ محمود قریشی نے ایسے کر دیا ہمیں تنہا کر دیا ہم آئیسولیٹ ہو گئے سعودی ریویہ ہم سے نراز ہے ہم امریکہ سے پنگا کیسے لے سکتے ہیں ہم چائنا کو سی پیک ہم نے بند کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے سنا ہم نے دوستوں کو نراز کر دی ہم نے یہ کر دیا اب ہم نے یہاں پر میں جملہ بورو کروں گا اثر کازم صاحب ایک جنگلسٹ انہوں نے کہا جب سے یہ حکومت میں ہے انہوں نے اپنے جہاز کا انجد ٹھنڈا نیونے کیا کبھی وزیراعظم صاحب کہیں باہر دورے پر جا رہے ہیں کبھی وزیرا خارجہ جا رہے ہیں ہر ماہ امریکہ کا دورہ کرتے ہیں کبھی یہ کہیں چل جاتے ہیں ایسے سے ملکوں میں جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا اور اس کا ندیجہ کیا ہے ابھی تک صفر بٹا صفر جو ہمارے سامنے ہیں موڈی وزیر ٹو واشنگٹن ہے دہلی اور واشنگٹن کے جو آپس کے مراسم ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بہت دیر سے چلے آ رہے ہیں ہم بلکل سمجھتے ہیں ڈیموکرٹس ہیں مدرینوں وہاں پر ان کی امریکہ کی اپنی مجبوری ہیں اپنی وہ چیزیں ہیں وہ چائنہ کو روکنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ہم سب سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان کو جواب دے سکیں جو موڈی جس طرح کی بات کر دے انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جتنی بھی جو ٹیروریزم ہے وہ کراس بورڈر ہے اور ہم ان چیزوں کو مضمت کرتے ہیں ہم ان کو روکنا چاہیے وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کی یہ تمام چیزیں اور ہماری طرف سے اس تک ابھی تک کوئی جواب دیا ہے شکریہ علی آپ کو یاد ہے small men and big offices خان صاحب نے کیا کہا تھا ناریندر موڈی کے بارے میں اور یہ تو ہلکی سی کرٹیزم سی آپ کو یاد ہے کہ اس کو موڈی کو بچھرف گجرات کہتے تھے he was not allowed to enter the United States اس کو ویزا نہیں ملتا تھا اور ہمارے لوگ اس سے امپریس ہیں اچھا let me tell you one thing کہ یہ جو موڈی اور بائیڈن نے 2008 کا کوئی issue اٹھا کے اس سے بڑا کالی کالنگ یہ ٹیکہ یہ ایک I'm sorry to say تل خلفاظ ہے بہت یہ چپیڑ ہے ہمارے foreign office پہ یہ ہماری کرکرتگی پہ کیچڑ ہے خان کا مزاک اڑانے والے خان پہ جھوٹ ڈالنے والے by the way آج کل رمضان گزر ہے آج کل زلحجہ گزر ہے تو بہت ساری کہانیاں دین سے بھی چاہے Christianity او چاہے Judaism او چاہے Islam سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بغضی یوسف میں ان کو بیچ دیا تھا ان لوگوں نے بغضی عمران میں پاکستان بیچ دیا فرق صرف یہ ہے مشابت میں نے آپ کو دے دی لیکن ان لوگوں نے پاکستان کو برباد کر دی اور ان کی stupidity دیکھیں you think کہ کوئی مانتا ہے ان کی یہ بات کہ خان نے ہم international isolate کیا تھا خان کے ٹائم پہ کیا حال تھا globally بھٹو کے بعد دو دفعہ خان صاحب نے OIC کی conference کرایا پاکستان میں اس کے نتیجے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ چائنہ نے اہلِ تشریع اور اہلِ سنہ کو اکٹھا کر دیا یہ ہیں خان کی achievements جو وہ claim نہیں کرتے 15 March was declared as an international day against Islamophobia UN میں خان کی حمد تھی جو آج تک کسی کی حمد نہیں ہوئی فلاہ الہ اللہ we will fight کشمیر پہ انہوں نے بات کی یہ سارے بزدل جو سکھ بیٹھے ہوئے حکومت میں وہ صرف time pass ہی کر رہے ہیں چاہیے گھومو پھر ہو یہ جو statement دی ہے موڈی نے اور بائیڈن نے خان صاحب ہوتے تو آج ایک ایسا جا چکا ہوتا foreign office submissive ان کے ambassador کو بلائے جاتا اس کو باتیں سنائے جاتی بڑی تو وہ ملک ہے کہ جہاں پہ cipher آیا اور گھٹنے ان لوگوں نے ٹیک تھی ڈانللو ایک third rate state department official اس کا آتا ہے cipher اور یہ لوگ لیٹ جاتے ہیں ان سے کوئی تمامات رکھیے گا کسی چیز کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب نے جو جڑنیں ڈالی تھی پاکستان کی عزت کی اب بھی تک وہی ترکیہ وہی سعودیہ وہی چین ہے ڈیڑھ سال سے اس حکومت کی مدد نہیں کر رہا اگر کی total foreign reserves foreign billion four billion ڈالر سے کم پہ اس وقت کھڑے ہیں ایک رپو کوئی نہیں دے رہا اتنا جب یہ تھلے گر رہے تھے بیرونیا کاو کے سامنے تو آئی ایم ایف کیون کو پھر ایک بلین ڈالر کے پیچھے دڑ پا رہا ہے انہوں نے کیا تیر مارا فاتف تو خان صاحب نے کر کے دیا تھا bottom line is this government whether it's economic policy human rights policy foreign policy they're a disaster par excellence ان سے زیادہ نے کمہ اور اللہ پہ شکر ہے ڈیڑھ سال میں یہ چودیا experienced parties یہ چودہ experienced لوگ ex prime ministers ex speakers ex this ex that they've shown that they're incompetent buffoons ان سے کچھ نہیں ہو گا اچھا اب میں ذرا ایک current scenario جس طرح جو current political scenario اس پر جو وی ڈی ایم کی آپ نے بات کی یہ چودہ جمعاتیں اکٹھیں اور یہ تمام جیزیں ہم جو ایک نئی development دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب لندن سے دوبے روانہ ہوتے ہیں ان کی صاحبزادی بھی وہاں پر ہیں آصف علی زرزاری بھی وہاں پر جا رہے ہیں بلاول زرزاری بھی وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ سارے لوگ یہ دو خاندان جو royal families of the country جا رہی ہیں اور یہ سننے میں آ رہا ہے through the media reports اور اس طرح کے لوگوں سے کہ یہ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں election کب ہوں گے اکٹوبر میں election کروانے ہیں نہیں کروانے probably جو term پوریونیو سے ایک ہفتہ پہلے ختم کر دیں گے assembly کو تاکہ ہمیں 90 days مل جائیں instead of 60 days تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے ویٹ کر سکے election اور یہ تمام چیزیں ہماری یہاں پر تیاری کیا ہونی چاہیے ہماری یہاں پر کیا تیاری ہے بہت سے لوگوں کا بھی آپ دیکھیں گے سوال بھی یہ ہوگا کہ ہم اس election کو روکیں گے کیسے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان کی popularity all time high ہے اس طرح کی popularity کسی کی بھی آج تک نہیں رہی جو عمران خان اس وقت اس popularity کو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہیں وہ اور ان کی آگے والی نسل جو ہے وہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں شکریہ علی صاحب دیکھئے یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے بہت عرصے سے جب بنگلی دیش آپ سے جدا ہوا تھا خاندانوں کی وجہ سے ہوا تھا جو آپ کے سیٹھ خاندان ہیں کراچی کے لاہور کے فیصلہ باد کے سیالکوٹ کے سارا پیسہ وہ حضم کرتے تھے foreign aid ساری سبسیڈیز ان کو ملتی تھی اور سیونٹی پروڈک پرسن پروڈکشن جی ڈی پی آپ کی بنگلی دیش کرتا تھا کرزے یہاں والے کھاتے تھے کام وہ والے کرتے تھے لینگوش کی بات تو بات بہنگ بٹ وہ تنگ آ گئے کہ یہ جی مفتخوروں کو کب تک ہم اپنے پیٹ پر رکھیں گے ابھی بھائی مسئلہ پانچ دس خاندان ادھر پانچ دس خاندان ادھر پارلمنٹ میں کوئی بھی آپ لیڈرشپ کی ٹیبلز دیکھ لیں کوئی بھی بغیر خاندان کی نہیں بیٹھا کوئی کسی کا نواز ہے بیٹا ہے داماد ہے چاچا ہے پھپا ہے دوسری بات رگنگ جنرل باجوا نے جو انٹریو دیا تھا جاوید چودری کو اس میں کہا تھا کہ رگنگ اب اتنا آسان نہیں رہا جس طرح 1997 میں نواز شریف کیلئے الیکشن رگ کیا گیا تھا کہ ڈبو سمیت یہ دونوں خاندان مل کے بھی نہیں جیت سکتے آپ ان سے لیکھ لیں یہ کوئی ڈیموکرسی نہیں ہے یہ اسینشلی کلپٹوکرسی ہے یہ چور ہیں اور یہ ہمارے رویل فیملی بننا چاہتے ہیں نواز شریف پھر تو بل بھی پاس کروالی تھا اسیمیلی سے سینٹ میں رک گیا تھا کہ جی وہ ملک امیر المیمنین ہوگا اور ان کی چور اور جھوٹی اولاد اور یہ نکلین کے بھائی اور یہ باقی سارے یہ ہمارے شہزادے شہزادیاں ہوں گے کیونکہ آٹھ لاکھ جھوٹا تو یہ پہنتے ہیں بات آٹھ لیٹر سینٹنس یہ لوگ انگریزی میں نہیں بول سکتے مطلب ہمارے ملک میں ہمیں برینڈ سے بہت پیار ہیں بڑے بڑے جھوٹے بڑے بیگ بڑی بڑی شادیاں بات کتاب سے کسی کو پیار نہیں آپ دیکھیں علی صاحب I will round this up on a hopeful note کہ again میں ایک آیت بتائی کہ and the plotters the evil ones planned and Allah planned and Allah is the best of planners یا تو میں یہ مان لوں کہ جنرل باجوہ اور اس کے لائیو یہ نلائک حکومت میرا ان میں ایمان ہونا چاہیے ان کی چوریوں میں ان کی چالاکیوں میں ان کی ظلم زبردستی میں تو پھر میں جو نماز روزہ حج زکاہ دیکھتی پھر میں چھوڑ دوں میرا تو یقین اپنے رب میں ہے میں نے خان کو ووٹ لینے پھر یقین تو میرے رب پہ ہے اور جو بندہ پاکستان کے لئے کھڑا ہے وہ واحد آدمی عمران خان جو پاکستان کے عوام کے لئے کھڑا ہے چاہے وہ مسیحت کار تھا چاہے وہ ہمارے کامیاب جوان کے پروگرام سے چاہے لنگر خانے تھے چاہے پناہ گاہیں تھی جو بھی تھا خان عام آدمی کے لئے کر رہا تھا یہ پاکستان کی elite سے برداشت ہی اور آگی بھی نہیں ہوگا but الحمدللہ میرا 1000% یقین ہے کہ ان میں جیت پاکستان کی ہوگی اور رائٹ نو خان ستانسو پاکستان سو لیٹ می شویو یہ جو کریں گے نا دے ویلنٹ سکسید بکوز یا ایمان ان گندے لوگوں میں اور یا ایمان اللہ میں چوائس آخری جو سوال جو ہم تکلیب منہر ایک سے کر رہے ہیں پچھل چار پاہنے دن سے وہی ہے آپ نے میں سے خوب پر لے ہی آئی اور میں بھی اسی پر آنا چاہتا تھا ایک تو سوال کے دو حصے ہیں اور میں دونوں ہی آپ سے پوچھ لیتا ہوں ایک تو یہ دیکھیں جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں ابھی آج آئی ایس پی آر کے دپارٹمنٹ دوبارہ پرس پانفرس نہیں کی ہم کسی اور موقع پر اس پر بات کر لیں گے اور یہ جیسے لگ رہا ہے کہ ملک کا مقبول ترین لیڈر شاید ایک دوسرے کے خلاف ہیں کیونکہ ایسے آپٹیکز جیسے مانتے ہیں اور یہ تمام کیزے ہو رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پاور کوریڈور ہیں جو صاحب اقتدار ہیں جو عرباب اختیار ہیں جو مقتدر خلقے ہیں وہ وہاں پر عمران خان قبول نہیں ہے کاٹا لگا دیا وغیرہ وغیرہ بہرحال آپ نے اس پر اللہ کے ایمان کے اور ساری باتیں کرنی میں صرف یہ اب میں اس کو politically میں ذرا اس کو اگر پوچھوں تو اب یہاں سے آگے جانا کیسے ہے کیونکہ یہ تو ہمیں dead end پر ہیں in a way کہ آگے تو آگے تو نہیں سمجھا رہی خان صاحب تو بہت مرتبہ کہے چکے کہ ہمیں ڈیالوگ کرنے چاہیے ہمیں ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا وقت تھوڑا کم ہے کہ with all of this whatever is happening are we winning and where is the hope are we winning ہم جیت رہے ہیں اور where is the hope تو یہ میرے دوہ دیکھیں ہار جیت تو میدان میں ہوتی رہتی ہے لیکن اگر hope کا میں آپ کو ایک سمپل آنسر دوں and I'll take it down to technical details later on دیکھیں hope تو ہماری ایمان کا ایک حصہ ہے hope common sense کا بھی حصہ ہے جو خدا کو نہیں بھی مانتا کیونکہ اگر hope نہیں ہے پھر تو ٹائم پورا ہو جانا چاہیے تھا دوسری بات hope کون ہے ڈاکٹر یاسمین راشد شیریار افریدی ختیجہ شاہ علی محمد خان آلیہ حمزہ فلک جعوید عائشہ بھٹا ہماری یہ جو بچی ہے طیبہ راجہ ہمارے باقی عمر چیما سینیٹر صاحب سینیٹر جاز جودری ہمارے کتنے لوگ اس وقت جیل میں ہیں اس گرمی میں this is your hope اتنے بڑے اور یہ یاد رکھیں ریاست is never an institution ریاست is the people لوگوں سے ریاست بنتی ہے اور لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بس اس سے بڑی بات ویہ فورڈ دیکھیں وہ تو اب election date announce ہوگی ہم دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے جو political negotiations ہو رہے ہیں وہ تو شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں خان صاحب بھی کر رہے ہیں اس کو تو پتہ چلی جائے گا کیونکہ people power and street power is with خان کتنی دیر تک آپ لوگ ڈنڈے کے زور سے دبائیں گی اس کا explosion ہوگا اور یہ اتنا بڑا explosion ہوگا لوگوں سے لوگوں کے پاس اس وقت علی بھائی کھانے کو نہیں ہے 62% inflation ہے دے ڈیم کیر کہ یہ سپریم کورٹ ہے یا یہ جو ڈیشیری ہے یا پارلیمنٹ ہے یا ایکس وائی زی ادارہ ہے ان کو یہ ہے کہ میرے گھر میں کھانا بھی آپ مجھ سے چھین گیا سکول ہسپتال تو پہلی آپ مجھ سے چھین گیا سیحت کارڈ میں اور احساس پروگرام میں اب آپ مجھ سے میری زندگی چھین رہیں دوائیہ بھی چھین لی مجھ سے روٹی میں میرے مو سے نکال نہیں تو کیوں نے ان سب کے گلے کٹ پارلیمنٹ میں کتنے لوگ بیٹھے 172 سینٹ میں سو بیٹھے پیلن کے گلے کٹیں گے بیوروکرات گے 22 کے کتنے بیٹھے پچاس بیٹھے ہوں گے پچیس ایڈیشنل سیکٹری اپنے امام کو تو یہ ہوپ سے زیادہ خوف میں بتا رہی ہوں کہ جس سے سوام نے فیصلہ کر لیا کہ اب آپ کے سر ہم نے کاٹ رہے ہیں پھر کوئی ان سے نہیں بچ سکے گا پھر ان کے جو فورن پاسپورٹ سے باہر بھاگیں گے پھر ان کے بیرونی آقا بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے کر لیں جو کر لیں ہوپ جو ہمارا ایک طریقہ ہے 13 جولائے تک سب نے اپنے ووٹ سجسٹر کروانے ہیں ووٹ آپ کو پتا ہے کہ ایٹی تھری ہنڈرڈ پہ ایس ایس کر کے ہر کسی نے یہ کر رہا ہے اور الیکشن کے لئے کیمپین سٹارٹ کر دیں خان صاحب نہیں کر سکتے تو میں کروں میں نہیں کر سکتی تو آپ کریں ہر کسی نے اپنی ذمہ داری لینے یہ پاکستان کی بقا کی جنگ میں ہمیشہ اپنی بجٹ سپیچز میں کہتی تھی کہ امران خان پارٹی کیلئے لڑ رہا ہے وہ اپنے پاکستان کے لئے لڑ رہا ہے کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو پی ٹی آئی کا ووٹر نہ بھی ہو وہ صرف دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہمارے چار سو پان سو بچے جو کشتی پہ گئے ہیں مجبور ہو کہ ساڑھے سات لاکھ سفید پوش بندہ پاکستان سے گیا ہے پشتے سات اور یہ بچے یہ بھی کسی ماں کے بچے تھے یہ دس لاکھ شاہتوس چول نہیں سکتے لیں ہمارا ملک ہم اور کہا جائیں گے مریم نواز کے بھائیوں پہ تو کانون اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ وہ لنڈن سٹیزن ہیں پتہ نہیں لنڈن کون سا ملک ہے اس کا والد بیٹھا ہوا تھا اتنے سال بیماری ٹھیکی نہیں ہو رہی تھی اسی طرح یہ باقی سارے بین کے باہر سارے پیسے پڑے ہیں لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانی آتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں عام لوگ جاتے ہیں تو خان صاحب نے ہم سب کو صبر کا بار بار لسن دیتے ہیں ورنہ بدلہ لینا ہوتا ان چوروں سے یا ان کی زبان میں ان سے بات لیکن ہمارا لیڈر ایسا ہے پاکستان ان کی انسٹوٹوشن اسی خوب ہماری واحد پارٹی ہمارا ملیٹنٹ ونگ نہیں باقی سب نے بدماش رکھ ہماری پارٹی کیوں کیونکہ ہمارا لیڈر نہیں مانتا سب سہتا خوف لی ہم سے خوف ہے کہ نہ حدو سے خوف ہے یہ آپ کی امید ہے ان کو نہتو سے خوف رہے اور خوف کی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کل بھی کی تھی خوف کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک دن ختم ہو جاتا تو یہ رہتا نہیں کبھی ہم سے ڈرتے رہے ہیں اچھی بات ہے یہ خوف تو نہ ختم ہو ہم سے ڈرتے جن آسلام اچھ اچھ بات شاور the buildings and close this matter we are sick of this 9th May boring incident thank you 9th May was a false flag incident I'll give you a simple example Peshawar میں جو radio station ہے وہ contornment میں ہے contornment کے حدود میں Peshawar میں چڑھیا بھی پر نہیں مار سکتی میں جب M&A بھی میرا M&A card ہونے کے باوجود میرے driver کے پاس اس کی government کا جو guard تھا وہ اس کے ہونے کے باوجود تین لاکے ہوتے ہیں فواجے پاکستان کے وہاں کوئی نہیں enter کر سکتا پھر آپ جب radio station کو آگ لگائیں گے پہلے infrastructure کو بند کرنا ہوگا I have first hand reports میں نام نہیں لے سکتی لوگوں کے جو لوگ اندر آئے ہیں ان کو اشرن کیا گیا باقاعدہ انہوں نے پہلے ساری چیزیں بند کروائیں پھر آگ لگوائیں اس time تک کوئی ایک PTI supporter وہاں نہیں تھا یہ false flag operation خان صاحب میں 25th March کو پہلے سے point out کر دیا تھا کون پاکستانی میرے taxpayer سے یہ پی ٹی وی چلتا ہے میرے taxpayer کے پیسے سے یہ radio station چلتا ہے میں کیوں جلاؤں گی جس دن خان صاحب گولی لگی اتین کیا اس دن ہم نے کچھ چلایا تھا وہ دن تاکہ ہم بدلہ لیتے نہیں تھے کہ ہم نے کیا بدلہ لینا تھا بلکہ ہم سے تو گلہ عورت ہے کی leadership غائب ہے کوئی order نہیں دے رہا کہ نکلو لوگ اپنی مرضی سے نکلے تھے اور یہ کوئی جلاؤ گھیراؤ کچھ بھی یہ جو کہے نا this is all a lie it's simply to implicate خان اور اس میں بہت sinister implications تھی کچھ ایسے لوگ تھے یہ امید تھی یہ چوروں کی حکومت تھی کہ وہ شاید مارے جائیں اس میں اختیار کے workers ہیں تو کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے ہم پہ ہاتھ اٹھے ہیں ہم نے نہیں اٹھائے تو جس بندے کو نے مروانا تھا وہ بچارہ بھی زندہ بھی یہ سمجھ دی رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کریں جس طرح خان کے ساتھ کیا تھا so the bottom line being we خان صاحب ایک دن میں چھٹکی بجائیں گے گو فنڈ بھی کر کے US سے اور UK سے پیسے جمع کر کے جس طرح پر شہادہ کے لئے پیسے جمع کیے کوئی شو نہیں ہے پیسے جمع کرنا but their intention is not to build their intention is to destruct they want to kill خان they want to kill the party and remember one thing whatever جو خان کے ساتھ ہوگا وہ automatically پاکستان کے ساتھ ہوگا کبھی کبھی کسمتے twins جلتی ہیں cosmic twins اسے ہم کہتے ہیں اور یہ ان کو as I said unparad بھی ہیں اور زیادہ vision والی بھی نہیں ان کو یہ نہیں سمجھاتی یہ اچھا کومنٹ ہے کہ یہ انپڈ بھی ہیں پڑے لکھی بھی نہیں اور زیادہ منت بھی نہیں کرتے چلی شاندانا thank you so very much I thoroughly enjoyed it this one-on-one session بڑا زبردست رہ I wish we had more time اور میں آپ سے زیادہ وہ لیتا تھا ہم بہت سے دوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو جس بار 15 سیکنڈ ہم سپیس سے کنیکٹ کرتے ہیں اور کنیکٹ کر کے ہم ادھر سے سوالات دیتے ہیں جو ہمارے سوال ہیں شاہ محوش let me know when you guys are ready okay so میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری host وہ محوش ہے ان کے ساتھ کو وہ سلمہ اور ڈاکٹر تسلیم صاحبہ ہے over to you guys ہماری host thank you so much annie بھائی and thank you so much shandana for joining us اور کوجے نہیں تھی کہ ایسے tough questions جواب سن رہی ہوں گی تو i would have a smile on my face آپ جس طرح سے ایتنے جو tough questions جن کو کہا جاتا ہے اسکل کے زمانے میں ان کو ایسے لائٹر نوٹ پہ آپ نے ان کا جواب دیا ہے کہ وہ واقعی میں لگ رہا ہے کہ ہاں خوف ہے کلانے تلانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ لوگ بھی تو ہے جو اس کو جی رہے اور اس کو تیل کر رہے ہیں so thank you so much for representing party کی ومن اور خواتین کو encouragement دینے کے لیے کیونکہ خواتین جو ہے جب وہ خواتین leadership کو دیکھتی ہیں تو ہمیں encouragement will دیا so thank you so much for what you're doing for the party for the cause for you're welcome آپ کو کوٹس کی طرف سلیں گے and then we'll start taking questions from the speaker جی سلوات کے پاس کی کوششن اور دوکر تسلیم کے پاس جی اسلام علیکم شاندانا 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 میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ being a pakistani جب سے ہم نے موڈی کی ستیمنٹ سنی ہے ہم سب کا blood بوائل ہو رہا ہے being a pakistani i would like to know کہ آپ کی اس کے بارے کیا فیلن ہے جو انہوں نے statement دی اور میں آج expect کر رہی تھی تو اتنی لمبی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ موڈی کو موت اور جواب دینے کے لیے ہوئی ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا i would like to know your thoughts on that thank you شکریہ جی to be honest میرے پاس وائی فی ہے 3G تو ہوتا نہیں ہے میں لوگوں سے بورو کر کر کھر کھر ڈیفرنٹ جگوں پر جا کے ایٹھول میری والدہ پر 3D ہو چکا ہے trying to look for me so میرے پاس internet ہوتا نہیں ہے تو میں نے پوری پرس کانفرنس نہیں دیکھی میں نے snippets دیکھے لیکن موڈی کی statement دیکھیں میں common sense پہلے جواب دوں گی پھر آپ کا strategic جواب دوں گی موڈی کی statement پہ current prime minister کو current foreign ministers mashallah تین تو بیٹھے ہیں ایک بھی نہیں ہے current defense minister کو ان سب grown-ups کی حکومت ایک خط جانا چاہیے دماغش کریں بلا ambassador of the US کو بلا انڈین ambassador کو ٹھیک ہے یہ government کا کام تھا میں اور اپنا خون کی جلائیں ہماری تو بات proof ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی اسرائیل اور انڈیا کی ایجنٹ ان کو پاکستان سے کوئی لئے نہ دینا کشمیر ڈوب جائے فلسطین ڈوب جائے پاکستان ڈوب جائے جو ٹریٹمنٹ نے ابھی نندن کو دی اور کلبشن کو پائی سٹار ٹریٹمنٹ لک اٹ ختیج شاہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور شریع اپنے لوگوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتے کمپلیکس ہے جو تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں جی موڈی کے حکومت کے پاس پیسہ ہے امریکہ کے پاس ہے گربت کوئی بیستی کا جواز نہیں بنتا خان صاحب کو شکر الحمدلللہ غصہ ہم جیسے لوگوں اور آپ کو تھنڈے دماغ سوچنا پڑے گا ریفلیکشن کرنی پڑے گی جو اس وقت یہ معذرت کے ساتھ نے کمی حکومت بیٹھی بھی ہے پارلیمان میں وہ کر کیا رہے ہیں فورن ٹرپز کر رہے ہیں پانچ دفعہ بلاوال گیا امریکہ کیا کرنے گیا تھا کہ اتنی عزتی بنواسک اپنی اور اپنے ملک کی اس طرح کا کمیونکی اینا تو کمیونکی کس اجمال کساب تو بہت بڑی تھیوری کہ پاکستانی تھا بھی نہیں یہ انڈیا نے خود فالس فلائق آپ پریشن کیا پاکستان میں کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا اور یہ باب بیٹی فوج کے پیتھے پڑھے ہوئے تھے کہ فوج نہیں کیا لانگ اور شورٹ پہلے مریم نواز کی مریم نواز کے دامات کو ان لوگوں نے پورے اسلام آباد ایرپورٹ کا ٹھیکہ دیا تھا جس ہر اس چھتے بہری اٹھ بیٹی اللہ کا شکر ہے خان صاحب اور ان کی آواز ساری دنیا سنتی یہ یاد رکھیں خان اس پاکستان سلیڈر خان اس گلوبل لیڈر میں اور آپ جیسے موسیقی موسیقی اللہ آپ اس کے ساتھ موسیقی موسیقی ان کا قویسٹن ہے یہ ڈاکٹر جوڈیس سیزر تھے جو ان کی آئی ڈی کا نام ہے بسیقلی انہوں نے لکھا باتے کہ ہوب کہاں ہے تو آپ اس پر کافی دفعہ بات ایڈ کر چکے ہیں تو میں اس کے ساتھ میں تھوڑا سایڈ کروں گی جیسے ابھی آپ دیکھیں سپیس میں میں ہوں میں ویشہ سلمہ ہے آپ ہیں یہ خواتین بیٹھی ہیں تو میں یہ دیکھ رہی کہ دو دن کے بعد اید ہے لیکن ہماری بہت سارے خواتین آپ بھی جیسے آپ بتا رہی کہ آپ کو انٹرنیٹ کے انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں اس طرح ہی تو نہیں کر بائیں گی اسی طرح یہ جو خواتین جیل میں ہے اس وقت یہ اپنے وقتوں سے دور ہوں گی تو جتنے بھی پی ٹی کے لوگ ہیں آپ یوں دیکھیں کہ چاہے وہ میل ہے کہ وہ ٹی میل ہے وہ اس وقت در بگر ہیں ایک طرف ان کی اید ہے جو پی ٹی کے میں اید اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی ہمارے مسلمانوں کا یہ بہت اہم تہنوار ہے تو بہت سارے ہم لوگ بہت مزے سے اپنے یہ تہنوار بنا رہے ہوگے لیکن جو پی ٹی کے مطلب جو اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ڈیوائیڈ ہے کہ پرو پی ٹی اور انٹی پی ٹی تو جو لوگ اس طرح سفر کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ بیٹی بہن گھر کی چار دیواری وہ آج وہ کنسپٹ کہیں نہیں ہے ہمیں مطلب کہیں انصاف کے اداروں سے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کس طرح لوگ سفر کر رہے ہیں تو مطلب لوگوں کو ظاہر ہے اس سے تکلیف تو ہوتی ہے مجھے تکلیف ہو گیا تو میں آپ کا در ایسے اس پر پوائنٹ افیو سننا چاہوں دیکھیں دو تین باتیں پہلی تو یہ کہ اللہ ان سب کو جن کی اس وقت اپنے خاندانوں کے ساتھ سیف ہیں پیپلز پارٹی سے ہیں نون سے ہیں پیٹی ایسے جس سے بھی ہیں دیکھیں تو دینی چیز ہے نا عید یہ تو حضرت اپراہیم علیہ السلام کی قربانی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو جو اپنے فیملی کے ساتھ تیوار انجوائے کر سکتے ہیں پاکستان میں بیرونی ملک اللہ ان کو نصیب کرے ان کی خوشی کبھی بھی دوسری کے خوشی پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس سے کیوں نہیں ہے ہر کسی کے ایک وقت ہوگتا ہے ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے سوالحمدللہ شکر ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو انجوائے کر سکتے ہیں دوسری بات ہوتھ جو میرے بھائی بہن اس وقت جیلوں میں ہیں جو دربدر ہیں میں پچھلے چار مہینوں سے گھر نہیں گئی اور بیس سے پچیس ڈیفرنٹ گھروں میں اللہ ان سب کا بھلا کرے بہت ایسے لوگیں جو جاننے والے بھی نہیں ہیں بٹ پناہ دیتے رہے بکوز مجھ پہ کیس در کیس ہوتا رہا اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ ڈراما چلی رہا ہوتا ہے سو از ایسے میری والدہ پہ بھی تین دفعہ ان لوگوں نے ریڈ کی میری بے گناہ والدہ پہ ان کا تو سیاست سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے سو اس وقت پارلیمان میں بین ازیر بھٹو کے قاتل بیٹھے ہیں فاطمہ جیناہ کے قاتل بیٹھے ہیں قیادی آزم کے قاتل لیگت علی خان کے قاتل ان کے قاتل ہر ادارے میں بیٹھے ہیں شرم ایسی چیزیں جو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے یا انسانیت یا پاکستان دوستی وہ تو آپ چھوڑ دیں بچہ انٹرسٹنگ چیز ہے ایک الگ سا فیرامنن ہے جو ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ hope کے در ہے یہ سوچ سکتا تھا کوئی کہ پاکستانی عورتیں اس گرمی میں اور وہ elite خاندانوں کی عورتیں ختیجہ شاہ is a millionaire in her own right she is a designer ڈاکٹر یاسمین راشد ایک ایف فوس کے آفیسر کی بیٹی ہے اس طرح بہت سارے ہمارے لوگ ہیں علی محمد خان بکیل بھی ہے پارلمنٹیرین بھی ہے نیک بھی ہے شہریار بھی پڑھا لیکھا ہے سب کی نوکریاں تھی بھی مناس یہ ویمیٹرک فیلڈ ٹائپ لوٹ نہیں تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جس طرح نوملی ہوتا ہے ان کے پانچ دس پڑھے لیکھ ہوتے ہیں باقی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ہمارے نانیر وصن پڑھے لیکھ ہوں گے دس ویصد ایسے ہوں گے سو hope یہی ہے کہ ہم نے ٹکر لے لی ہے پاکستان کی بقاہ کے لیے نہ میں نے ساری عمر زندہ رہے ہیں نہ خان صاحب نے نہ آلیا حمزہ نے نہ کسی نے بھی نہیں رہنا پھر ہم ٹکر کیوں لے رہے ہیں ہمیں فائدہ کیا ہے نہ تو ہمیں کوئی پیسے دے رہے نہ ہمیں کوئی اور نہ ہمارے پاس کوئی گیارنٹی ہے کہ یہ ایلیکشن ہوگا ایلیکشن ہوگا تو انشاءاللہ جیتیں گے ہم بات ہمارے پاس کوئی گیارنٹی نہیں کہ ایلیکشن ہوگا کسی چیز کی گیارنٹی نہیں ہے اور اسی میں امید ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ہم اگر اللہ کو نہیں بھی بانتے تو ایک بہت انٹریسٹنگ میں آپ کو بتاؤں سٹوری میں ایس ٹھری منٹس آن دیس پر آج کل انٹرنیٹ ہے تو لوگ اس کو خود ایکسس کر لیں ایک کتاب ہے The Conference of the Birds A Conference of the Birds صدر الدین اتار کی کتاب ہے اور اس میں بہت ساری چڑیاں کٹھی ہوتی ہیں اور بات کرتی کہ بہت تکلیف میں بہت سارے مسائل ہیں یہ پویم کی شکل میں ہے اور اسنشلی قرآن میں جو حضرت سلمان علیہ السلام جن کو جانوروں پہ بھی عبور تھا اس میں سے یہ اخص کیا گیا ہے اور یہ بہت خوبصورت بہت لمبی پویم ہے تو اس میں کہا جاتا ہے ان تمام چڑیوں کو کہ آپ سارے جائیں اور آپ ڈھونڈے سی مرخ کو سی مرخ کو ڈھونڈے یہ وہ آپ کی سلوشنز دے دے گا اور یہ چڑیاں نکل پڑتی ہیں نکل پڑتی ہیں نکل پڑتی ہیں کچھ گرمی سے وفات پا جاتی ہیں کچھ پیاس سے کچھ تھکاوٹ سے انڈ میں جو رہ جاتے ہیں جو اس موقع پہ پہنچتے ہیں they realized that سی مرخ was themselves these were the سی مرخ themselves جو اس تکلیف سے گزرے seven different valleys valley of death valley of sadness اتنے سارے ان کو سات مرحلوں سے گزرنا پڑا میں اور آپ جو یہاں بیٹھ کے آج بات کریں کیونکہ کل کا تو کسی کو نہیں پتا آج تو اللہ نے موقع دیا ہے نا کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں آج سے دس سارے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ public representative اور people who vote for them وہ ایک لیول پہ ہوں گے پہلے تو M&A senators کی عبادت ہوتی تھی وہ تو VIPs تھے خان صاحب نے وہ کلچر ختم کر دیا we're all equal twitter spaces کہاں ہوتی تھی یہ live facebook ویڈیوز کہاں ہوتی تھی this is where the hope is کہ ہر پاکستانی سمجھ گیا ہے کہ یہ ملک میرا ہے یہ کسی کی ذاتی جہداد نہیں ہے یہ مریم کی نہیں ہے یہ بلاول کی نہیں ہے یہ ہم سب کی ہے اور ہم سوال پوچھیں گے اور ہمیں جواب چاہیے اور ہم agitate کریں گے ہم گھروں سے نکلیں گے that is hope hope یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم ہر سوار اٹھے اچھا ناشتہ ملے پھر تو بہر پچھا کھانا ملے نوکری پہ جائیں پھر رات کو بچوں کے ساتھ کھیلیں وہ تو جنت ہے اور ہم قدم نہیں کرتی ہیں چیزوں کی اور یہی قیامت سے بلوچستان گزر رہا ہے پشلے پچھتر سال سے فاتا کے پی کا گزر رہا تھا ایکس فاتا ایکس پاتا انٹیریل سن گزر رہا تھا صدن پنجاب گزر رہا تھا اور کشمیر بچاروں کا تو پوچھیں مت جو مقبوضہ کشمیر والوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کبھی ہمیں قدر نہیں آنی تھی کہ کس طرح کال کوٹلیوں میں لوگوں کو پھینک دیا جاتا ہے although I have no liking for Sardar Akhtar Mengel but انہوں نے ایک دفعہ floor of the house پہ کہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو جب اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ یہ ایک terrorist تھا یا جو بھی ہے کہتے ہیں ہمارا تو بہت traditional society ہے ستارہ ستار سا لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں منگیتر کے لئے وہ نہیں آتا ہم تو منگی توڑنے والے لوگ بھی نہیں ہیں traditional conservative societies ہیں تو یہ ظلم یہ جبری گمشدگیاں یہ لوگوں کو غائب کر دینا یہ تو کب سے ہو رہا ہے پاکستان میں اب یہ پنجاب میں آیا اور میں نے کتنے انٹریویوز میں کہا کہ ولی خان یہ بات کی تھی کہ جب پنجاب جاگے گا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ that is where your hope is یہ ہماری struggle itself is the hope جب جیت جائیں گے پھر آپ کو hope پہ کیا ضرورت ہے hope تو آپ کو ابھی چاہیے شکریہ جی بہت شکریہ اور آپ نے اتنا خوبصورت اور detail سے انشاءاللہ hope کائن ہے اور انشاءاللہ یہ hope ہی ہمیں اس طرح پہ کائن دکھے گے thank you next question ہم سبکر سے لے لیں مجیب آپ ایک تھوڑی سے نام سکرے کی مجھے اس پیس میں اکاس ساہب کے پاس بڑا انٹریسن سا پیسٹن تھا he wanted to go live on youtube لیکن اس کا ڈی ام اپن اگر وہ ڈی اپن کریں گے تو آئی ون سن اپنے بل ایم مجیب صاحب آپ ہیں مجیب قاضی السلام علیکم سب سے پہلے تو کوئی کومنٹ ستا ہے الحمدر اللہ we all need to say الحمدر اللہ کہ پی ٹی آئی is going back to its roots جس میں ہمارے ایڈالوجیکل ان کی آواز نہیں آری ایڈالوجیکل کے بعد آپ کو ابھی آرہی ہے آواز میں جی اب آرہی ہے جی اب آرہی ہے کریں آب اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدر اللہ we all need to be grateful to اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہماری پارٹی کی جو ہے وہ واپس ایڈالوجیکل ورکرز کے پاس جا رہی ہے اور clean up ہو رہا ہے that's one secondly مجھے شاندانہ صاحب سے یہ question کرنا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت خوف ہے حراسمن ہے ڈپریشن ہے اس ساری سیچویشن میں اگر ہماری پبلک کو باہر نکلنا ہے اور بچانا ہے ملک تو وہ کون سا وقت ہے کس وقت اندزار ہو رہا ہے جب ایسا نو کے خدا نفاص تا پانی سر سے گزر جائے پھر 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 کو باہر میکنے کی جو مینجمنٹ کرنے والی ارگنزیشن ہے یا ہماری پولیٹیکل انجینیر کمپنی ہے وہ تو پورے اپنے طریقے سے اس موک اٹھا کے ٹائم گین کر کے ہماری ساری سٹوگل کو سبڈو کرنے کے لیے ہر ہر با استعمال کر رہی ہے آج کی پریس کنفرٹ آپ برے لوگوں سے اچھے کی تمہ نہیں رکھ سکتے آپ بہتر دشمن سے الیکشن میں دھاندی نہ کریے تمہ نہیں رکھ سکتے آپ چوروں سے تمہ نہیں رکھ سکتے وہ پاکستان ٹھیک کریں گے آپ جھوٹوں سے تمہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ پاکستان کو بچائیں گے سو رہ گئے ہم ہی بچانے والے ون ووٹ ون پرسن ٹھیک اب ہم نے نکلنا ہو گئے انشاءاللہ الیکشن والے دن اور میں سب پاکستان سے اس پیس کی توسط سے بھی آپ سب سے کہت پلیز اپنی فیملیز اپنے دفتر اپنے دوست ان کے پیچھے لگ جائیں ایٹی تری ہنڈرڈ برے لوگ سے اچھے کی تمام مت رکھیں یہ ہوپ نہیں ہوتی ہے کہ بر آدمی ٹھیک ہو جائے گا ہوپ اپنے میں رکھے کہ میں اچھا ہوں میں تگڑا ہوں جیتنے کے لئے خان صاحب کو سبل مجوریٹی چاہیے ہم تو اوویلوی مجوریٹی چاہتے کہ پھر کچھرہ ہو جاتے دوسری بات دیکھیں نکلنا جتنا تھا وہ ہم نکل آئے جتنی پیپل پاور ہم نے دکھانی تھی دکھا دیئے میرے ہلکے دہاری دار کماتے اور وہ ہزار روپے کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے خان صاحب کی فنڈ کو جو کماتا پان سو ہزار خان خان دے رہے کانفیڈنس آتا ہے ایک اللہ کی وہ کہتے اللہ کی سائنس دیکھو اللہ کی سائنس بڑے بڑے وہ نہیں دیکھ بریج ٹوٹ گیا پہاڑ ٹوٹ گیا یہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کے لوگوں میں پاکستانیوں میں کتنی خودداری ہے خان صاحب کسی کی چاچا کے بیٹے تو نہیں ہیں کہ وہ ان کے لئے قربانی دینے کو تیار ہے اپنی ماں اور بیٹی کی نوالا کون چیت ہے نون پیپل جی وائی ایف یہ باقی جو چور بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں ان کو ساری عمر یہ کیا ہے کہ ہمارے موہ سے نوالا چھین کے اپنے بچوں کو دیا ہے اور یہ غریب مسلم عممہ نوز اس اور پاکستان نوز اس دون تیار خان ساب کہیں گے ہم نکل آئیں گے بہت میری رویس سب 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 ایلیکشن 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 کبھی جب بھی ہو گا اکٹوبر میں ہو یہ دیر کریں جلدی کریں ہمیں پرپریشن پکڑنی ہے مجھ ایلی مجھ میری مجھ 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 ایلی آپ پشتوں میں کر لیں سوال ہم چاہتے ہیں آپ ایک سوال پشتوں میں کریں پھلیز نہیں پھر اردو میں کر لیں پھر اردو میں کر لیں پھر اردو میں کر لیں شندانہ بہن میں بات آپ سے یہ کتاچاروں کی آج کی پریس کورپنس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک مطلب ایک دیڈ لوگ نظر آ رہا ہے خان صاحب has been calling upon them کہ I am ready for the negotiation or dialogue ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود آج کی پریس کورپنس کے بعد مطلب don't you think that یہ ہمیں دیوار سے تکھیل رہے اور اگر یہ سیچویشن ہوتی ہے تو what would be the like you know the lie amal one thing second ایک کوشن چھوٹا سے ایک اور لے لے کر آپ جیسے آپ کہیں election 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 okay fair enough ہم election ہم لیتے ہیں صحیح ہے لیکن آپ نے جو کراچی میں ہمارے ساتھ ہوا اور اس کے بعد بلاول نے اور دوسری لیترشپ نے پی ٹی ایم کی بات کہی کہ ہم اسی دور پہ پوری پاکستان میں election میں جائیں گے so آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر ہم کس طریقے سے اس چیز کا ہنڈل کریں گے کہ اگر انہوں نے تھانی ہی ہے کہ ہم نے election بھی ایسے کرانے اور اگر election نہیں کراتے کو ہم نے دیوار سے لگا لیں تو ہم نے کوپا سچیز کا سچیز کا سچیز کا بہت بہت شکریہ شکریہ جی لیکھیں بہت ساری باتی جو ہمیں سنے سنائی پتہ چلتی میں اور میں سے آپ ایک کو بتا دیتی اسے ہمیں سنائی بات مجھے کسی نے کہا تھا کہ جنرل باجو نے خان سے بولا پوسٹ ووٹ اف نو کانفیڈنس کہ ٹھیک ہے پیپل پار تمہارے ساتھ ہے لوگ تمہارے ساتھ ہے election جیت جیت بھی لوگے تم ہم تمہیں ملک نہیں چلانے دیں گے کیونکہ ملک میرے کنٹرول میں کتنی بدنیتی کی یہ بات ہے کہ ایک حق ہے آپ اس کو ہٹا دیتے ہو پھر وہ دوبارہ پنجاب میں پورے بائی الیکشنز جیتا ہے اور پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ ہم چلالے نہیں دیں گے یعنی یہ بدنیتی دشمنی تو خان سے نہ ہوئی پھر تو پاکستان سے ہوئی اب آئیم ہوپنگ کہ ابھی جو لوگ ہیں میں نے دیکھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے جیناہ ہاؤس پہ اٹک ہو جس کو آج تک ابھی جیناہ ہاؤس کہا نہیں گیا کور کمانڈر لاہور ہاؤس تھا لیکن اس پہ ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بٹھایا گیا کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے سامنے کافی نفری ہوتی ہیں ناکے ہوتے ہیں وہاں پہ اس دن تیوناتی کیوں نہیں تھی آٹھ نو گھنٹے کس نے ان کو آرڈر دیا اور جو ہم نے سنا ہے کہ اپارنٹلی سینئر چیفز کو ایک ریپورٹ گئی ہے ایم آئی کی اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں سارا توڑ پھور جلاو گھراؤ سب کچھ کیا ہے آئی بی نے جو آتی رانہ سانہ کے نیچے سو آئی ڈونٹ know what the real game is اتنا آپ کو بتا سکتے ہوں کہ they're not unaware کہ یہ انسنس یہ پی ٹی آئین نہیں کیا اور یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے آپ سے پہلے بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑ کوئی ڈرہ ہے نہیں ڈرہ نا خان کے تو نمبرز اور بھی بڑھ گئے ہیں عوام کے ساتھ اب ایشو یہ ہے کہ خان کو کیسے کنٹین کرنا جسر آپ نے بولا یہ خان کو کیسے کنٹین کریں گے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں فانیسا بھی ہے کیش ٹوینٹی ٹویک بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے اور اس میں امریکہ کی جو وار تھی کوریا میں اس کی کافی انٹرسٹنگ ڈسکیشن ہے تو اس میں ایک جنرل جا کے مولوی سے کہتا ہے ان کا جو چاپلن ہوتا ہے کہ جی ہے سنڈے کا سرمن دینا ہے بڑا زبردست سرمن دینا ہے مطلب آپ جو مجھے خدوہ تیار کرا رہے ہیں اس سے کچھ ہونا نہیں ہے سو on a lighter scale and of course نعوذب اللہ not comparing the christian god or whatever they worship to خان صاحب لیکن issue یہ ہے کہ پی ٹی خان صاحب کے بغیر کیا ہے جو منس ون منس ون لوگوں نے ٹھان لی ہے خان صاحب جب کو پوائنٹ کر دیں گے second tier of leadership third tier of leadership ہم سب خان صاحب کی بات پانیں گے اور اسی کو بورٹیں گے but right now خان صاحب نے کب کہا ہے کہ میں منس ون کی طرف جا رہا ہوں خان نے کب کہا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کر یا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پرنسپلز پر کمپرمائز کروں so ہمارے لیے hope صرف اس میں ہے کہ ہمارا leader اپنی خودداری پر کمپرمائز نہیں کر رہا پاکستان کے لئے تو وہ ہر قسم کو کمپرمائز کرنے کو تیارہ اس نے اتنا بھی بولا کہ جی میرے جو قاتل ہیں تین ان کو میں شاید معاف بھی کر دوں ہاں عشد شریف is a problem زلش is a problem کیونکہ وہ خان صاحب کی بچے نہیں کہ ان کے قاتلوں کو معاف کر دیں لیکن خان صاحب نے تو ہر قسم کو overture کیا ہے all I'm saying is کہ election street powers سے جیتے جاتے ہیں again جنرل باجوا نے recently جاوید چودری کی انٹرویو میں میں نے بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے جیسی ریگنگ کر نہیں سکتے جب نواز شریف کیلئے 1997 ریگنگ کروائی گئی تھی تو جب ڈبے کوئی نہیں دیتے تھا کوئی خودار magistریٹ بیٹھا ہوتا تھا گن رہا ہوتا تھا ووٹ تو ڈبو سمیت magistریٹ کو بھی لے جاتے تھے مار پیٹ کرتے تھے 97 کے election ایسی نواز شریف جیتا تھا تو یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ووٹ کے ذات دیموکرسی is the best revenge it's all nonsense it's all about power and money خان is the only man کہ نہ طاقت کے لیے کر رہے نہ پیسے کے لیے کر رہے تو پھر خان پہ کانٹا کیوں لگے جب نہ اس کو پیسہ چاہیے نہ طاقت چاہیے صرف ملک ہی کرنا چاہ رہے مطلب جو لوگ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک خریب رہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی نہ کرے وہ بھی چاہتے ہیں کہ چون ملک چلاتے رہے تو پھر پریس کانٹا کی تو اس پہ ہونی چاہیے نائیت میں کو تو سب کنڈیم کرتے ہیں کون نہیں کنڈیم کرے گا پاکستانی بیلڈنگز میرے اور آپ کے پیسے سے ٹیکس پر کے پیسے سے چلتی ہیں اور جب ٹھیک بھی ہمارے پیسے سے ٹھیک ہوں گی کون پاکستانی چاہے گا کہ ان کو نقصان اسے یہ ایسی باتیں ہیں یہ فالس فلک آپریشن تھا خان صاحب کو امپلیکیٹ کرنے کا you have to remember کہ میں اور آپ as normal citizens ہم کری الیکشن سکتے ہیں ہم ووٹ ہی دے سکتے ہیں ہاں اگر ہم نے غلط کام پہ آنا ہو ڈنڈا ہماری کرنی ہو تو ہم پشلے سال کر لیتے پچیس مائی کو بس دن خان صاحب پہ قتل کا اٹیک ہوا تب کر لیتے but we're not that party and we're not those people we will go by the law and I can assure you کہ خان صاحب کی کافی ساتجیز ہیں which are close to his heart کمبل اس وقت نہیں ریویل کرنی چاہیے but rest assured عوام کو ساتھ ساتھ میں پتا چلتا جائے گا کیا کرنا ہے کس موقے پہ اور کیسے کرنا ہے thank you so much we have next Aysan آپ اپنا سوال پوچھیں please ایسان آپ کو میری آواز آئے آری ایسان آپ ہمیں سنن پا رہے ہیں ایسان can you hear ایسان آپ کو آواز آئیں آری نفیسا آپ اپنا سوال پوچھیں please okay السلام علیکم شمدانا السلام علیکم شی I wanted to ask you I'm feeling really really helpless and depressed these days اس لیے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کچھ especially عورتوں کے وجہ سے جو انکار کیا گیا ہے but I keep thinking کہ ہمارا کیا what can we do we have absolutely no way جس سن ہم اپنا اپنی آواز بلند کریں protest don't work I really I I've decided that protest don't work I've lived through Occupy Wall Street کپور ہوا تھا Arab Spring کا ہوا تھا کتنے millions of لوگ پوری دنیا میں نکلے I mean کوئی فائدہ ہی ہوا بلکہ اس کا نخصانی ہوا ایجیب میں تو ہم اب تو ہم پروچس بھی نہیں کر سکتے اب پاکستان میں تو there is no way there is no mode of of a voice we have no voice anymore it's just they are just too powerful for us ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں اور وہ بہت بڑے ہیں and it all comes to the fact that they have backing which جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے Either it's the backing, I can't understand what it is Is it the power of money? What is it that is so strong کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں ہم اس کے مثال دیتے ہیں David Gulaez کی مگر یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہے مجھے تو اتنا بھی I'm not even feeling like David right now اتنا بھی کہ مجھے ایک slingshot کوئی آدمی دے دے اور میں کچھ کروں you know I have I cannot think of any way in which I can retaliate and hope to get my my rights back can you give me any hope absolutely دیکھیں میں نے تو شروع میں یہ بتا دیا کہ یہ جو تمام قرآن میں usually قرآن ایک یا بائبل کی examples اس لیے دیتی کہ وہ لوگوں کے لیے آسان ہوتی سب نے پڑھی ہوتی ہیں ہر کوئی کتابی شوق نہیں ہوتا ہر کوئی history نہیں پڑھتا ہر کوئی واقف نہیں ہوتا historical figures سے Hitler سے بڑا کوئی نہیں تھا during world war 2 اور جس قسم کے ظلم اور گناہ اس نے کیے وہ ایک داستان ہے پالپورٹ سے کوئی بڑا ظالم نہیں تھا جس نے کتنے لوگوں کو اس نے مروایا سٹالن سے کوئی بڑا ظالم نہیں تھا جس طرح لوگوں کو اس نے حلال کروایا ایسے ایسے ظالم ہو کہ میں آپ کوئی نام دوں گی history میں کہ ہم ہل ہل جاتے ہیں نمرود تھا جالود تھا لیکن ختم ہو جاتے ہیں یہ کیونکہ remember one thing as I said کوئی خدا کو مانے نہ مانے ایک balance ہے nature میں systems میں ایک balance ہے جب وہ balance خراب ہو جائے گا جب آپ suppression اور oppression کی طرف جائیں گے وہ چیز پھڑتی آپ نے کبھی والکینوں کو نہیں دیکھی ویڈیو پھڑتے ہوئے ایک پہاڑ جو اللہ تعالی نے دنیا میں سب سے strong چیز بنائی ہے وہ بھی جب تاب نہیں لاسکتا ایک چھوٹے سے تنکے کی وہ تنکے اکٹھے ہو کے پھٹ پڑتے ہیں یہ آپ کی عوام کی اس وقت example ہے پاکستانی عوام کی ہم سب کی ہم ایمان کے علاوے سے اس وقت کھڑے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بندوقیں نہیں ہیں طاقت نہیں ہیں ادارے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس نہ بیرونی ہمارے پاس مددگار ہیں پھر بھی اس ایک عمران خان نے اور اس کی جو supporters ہیں اس کی جو عوام ہیں ان چودہ پارٹیوں کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو تگنی کا ناچنا چاہ دی ہے پس ہی نے جھوٹ رہے ان کے اگر یہ اتنے confident ہوتے یہ بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالتے یہ خواتین کو جیل میں ڈالتی اتنے کرتے زلم آپ سٹریگل کی بیچ میں سے گزر رہی ہیں یہ پاکستان کا existential struggle ہے کہ پاکستان نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا تو تکلیف تو ہوگی مسئلے تو ہوں گے ڈاؤٹس تو ہوں گے ڈاؤٹس کس کو نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک وہ ہے آیت ہے کہ زمین پہ تب چلو تو اتراہ کے مت چلو don't strut on the earth yet جب غزوہ بدر تھا غزوہ اوہت تھا تو جب رسول اللہ اللہ علیہ السلام نے حضرت عمر کو point out کیا and he told everyone تمام صحابہ کو بتائے کہ جس طریقے سے عمر چل رہا ہے اس وقت وہ چلنے کا طریقہ اللہ کو نہایت نہ پسندے ماں سوائے آج کے دن کہ ہماری ایمان کا امتحان ہے جان تو سب نے دینی ہے برنا تو سب نے ہے اس وقت ایمان کا امتحان ہے یہ یاد رکھیں کون قبر سے آج تک بچا ہے دنیا کے سب کے مالدار لوگ سب سے تصور و خرور لوگ سب سے طاقتور لوگ بے شک خان کی دشوانوں کے پاس اس وقت بہت زیادہ طاقت ہے لیکن never underestimate کہ جو خان کے پاکستان جو عوام ہے جو ریاست پاکستان ہے ریاست پاکستان پاکستان کی عوام ہے ہماری تنخواہوں سے امور چلتا ہے ہم ہے تو یہ ملک ہے ونہ زمین کے ٹکڑی تو دریاؤں میں اور پانی میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں اس ملک کا نام ہے تو ہماری وجہ سے ہے یہ بچارہ ملک لوگوں کی ظلم کے وجہ سے خراب وہ پاکستان کی اپنی تو کوئی غلطی نہیں ہے بالکل ہمارے سامنے طاقتور دشمن کھڑے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں انہیں لوگوں نے ہم سے بنگلہ دیش دور کروایا تھا یہاں تک آپ کی بات صحیح ہے جو میرا خوف ہے وہ خان سے یا پی ٹی آئی سے منسلک نہیں ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے ہے کہ ان پالیسیز سے ملک نہ ٹوٹ جائے بنگلہ دیش ٹوٹا تھا ایک اور صبح بھی جا سکتا تھا آپ ان چیزوں کے فکر مت کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈر اور خوف ڈر اور خوف تو یہ پھیلائیں گے خود ڈر پوک ہے نا بہادر ہوتے اچھے ہوتے تو لوگوں کو پیسے دیتے زکاعتے دیتے نوکریہ دیتے خوشیاں دیتے جس طرح ہے remember one thing again small example آپ کو history سے example زیدے تاکہ آپ یاد رکھیں جب ہی east اور west germany کی unification نہیں ہوئی تھی تو east germany غریب تھا west germany زیادہ affluent تھا تو دونوں نے جب unification کی باتیں start ہوئی تھی before the fall of the Berlin wall تو ٹرک بھر بھر کے توفے گئتے دونوں سائیڈ سے west germans نے سب سے مہنگی اور زبردست چیزیں بھیجی تھی east germans کو اور east germans نے گند بھیجا تھا کوڑا بھیجا تھا to west germany تو west germans نے بولا کہ ہم جو ہیں ہم نے وہ east germany بھیجا اور جو east germans کا character بن چکا ہے انہوں نے ہمیں وہ بھیجا یہ یاد رکھیں پی ڈی ایم کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جو وہ ہیں تو وہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان جو تھا تو اس نے ملک کو سو سالہ کووٹ پینڈیمک سے نکالا ایکسپورٹس بڑھائیں remittances بڑھائیں نوکریہ لگائیں لوگوں کے گھر بنائیں سکول بنائیں انہیں پیسوں میں صحت کار بھی تھا ہسپتال بھی تھا احساس بھی تھا کرزے بھی تھے so don't worry انشاءاللہ just because پی ڈی ایم اتنی ایویل ہے اور پی ڈی ایم کے بیکرز اتنی ایویل ہیں یہ ان پہ بیک فال کرے گا خان پہ نہیں کرے گا ابھی سختی سے گزر رہے ہیں سختی فیل تو ہوگی یہ تھوڑے ہوگا کہ قربانی کا وقت آئے اور ہمیں تکلیف نہیں ہوگی but انشاءاللہ keep the hope دیکھیں hope جب تک آپ میں ہے تو دنیا میں بھی ہے once you lose faith in yourself آپ کو دنیا سے بھی دل اٹھائے گا thank you basically then you're saying that we have to wait for divine intervention or no 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 you are the divine intervention I'm saying you are بالکل جائیں گی بالکل I'm saying you are the divine intervention اور اگر یہ بات اب نہیں سمجھ جائیں you are the divine intervention you are the change maker خان صاحب کچھ صرف نہیں دیکھنا ہم سب نے کام کرنا ہے let me tell you اگر جانوں نے اور خون نے جانا ہوتا نا تو پچھلے سال پاکستان تو وہ ملکے میں نے پہلے بھی ایک سوال کا بھی جواب دیا تھا ہمارے پاس ہتیاروں کی تو کم ہی نہیں ہے ہمارے پاس جان نصاروں کی تو کم ہی نہیں ہے قربانی دینے والوں کی تو کم ہی نہیں ہے لیکن ہم سب نے ہاتھ روکا ہے خان صاحب ہمیں ایک اشارہ کریں پھر آپ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے نہیں کرتے وہ غلط اشارہ خون ریزی کرنی ہوتی تو کب کا کر چکے ہوتے بزدل نہیں ہے ہم ہم law abiding citizens ہیں کیا بات ہے اس طرح نا اتنی پوزیٹیوٹی بھر دی بھی ہے ماشاءاللہ سب میں اچھا میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ایک یوٹیوب سے بہت زیادہ کومنٹس ہیں اگر ایک کوئی کوئی کوسٹن ہے اگر ایک سٹوڈیو can display any of the questions that that we can ask from یوٹیوب اگر آپ لوگ کے پاس ابھی تیار نہیں ہے تو we can wait ہم لوگ ٹوٹر سے ایک اور سوال میری روساما میری روساما میری روساما بلوچ اب اپنا سوال بجی موالیکم میرا یہ سوال ہے کہ پہلے تمہیں بہت امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کان صاحب کے جی تو انہویٹیبل ہے کہ جیسے بھی کرے جو بھی کرے کان صاحب ہمارا نیہ پرمینسٹر ہے لیکن میرا یہ سوال ہے جو یہ جو پی ڈی ایم کی رجیم نے جو پاکستان کے اس کو جب کان صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ پرمینسٹر بنے گا تو اس کے لئے ہم کتنا ہمیں کتنا سال لے گا کہ اس کو ہم لوگ اپنے وابس پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے لئے کیونکہ ان کے پولیسیز جو ہے یہ تو ان کے بینیفیشل کے لئے کسی اور کے عوام کے بینیفیٹ کے لئے نہیں ہے تو ان بس میرا یہی سوال ہے دیکھیں انشاءاللہ دانکیو آپ کے سوال کا جب بھی خان صاحب آئیں گے حکومت میں واپس جب انصاف کی حکومت واپس آئے گی مشکل حالات تب بھی ہوں گے تب اس سے زیادہ مشکل حالات ہوں گے کیونکہ یاد رکھیں کہ خان صاحب سب سے پہلے اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ میں کچھ اور بھی آئٹ کرنا ہوں پلیز آئٹ کر دیجئے گا خان صاحب کے آتے ساتھ جو ہم اکانومک پلاننگ کر رہے ہیں بہت مہینوں سے کر رہے ہیں یہی ہوگا جو پاکستان کا ہارڈس ہٹ تبکہ ہے آپ کا سب سے غریب جو لوگر انکم انکم ان کو تو تھوڑا بیٹ کرنا پڑے کیونکہ اس وقت جو نے لوگوں کا حال کر دیا ایک زفید پوش کو بھیکاری بنا دیا اس کو انڈو کرنے میں چھے مینی سے سال تو لگے گا and I can assure you میں کو ایک نام بھی بتا سکتی ہوں بٹ نہیں بتاؤ خان صاحب کے ساتھ پاکستان سے پول آؤٹ ہو گئی دس بلین ڈالر کی سعودی کا انویسٹر تھا وہ بہت بڑا انویسٹر ہے اس سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں پول آؤٹ کر لیا کون بھی چل رہے ہے کہ yes but we don't trust them private investor ہے government کے انویسٹر نہیں لیکن لیکن میسٹر گورن انویسٹ کریں دس سرب ڈالر بہت بڑی چیز ہوتی پاکستان میں invest ہو جاتی people trust the brand Imran خان جب پاکستان میں چورو چکے آتے ہیں Mr. 10 percent penthouse pirates پاکستان 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 نہیں میرے خات سوی اسلام علیکم ساکریم میرا سوال تو کچھ بھی نہیں ہے میرا سوال اور جواب تب کے سیرے ایک چیز میں جانا جاتا ہوں کہ I love Imran خان thank you چلے بہت سکریہ آج اچھا ایک سٹوڈیو نمی نے آج ایک سابقاری کوئیی پیٹی آئیسی اگر آپ نے کوئی مسئلہ رہے ہیں اچھا جی آبد حسن ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک س問 ہے اگر چور پیٹی آئیسی آرہے ہیں پیٹی آئیس ہے پارٹی آپ کو شہر کرے ہیں آپ ایک ساتھ کرتے ہیں اس پر زیارے تھی결ہ ہیں ہمانے آرہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ بین کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کو یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں یا مران خان کو نا اہل کر دیتے ہیں جو کہ آج کی پرس کانفرنس تھی کسی کی طرف سے تو اس پر پھر ہم without any evidence کر دیتے ہیں تو what will you do? یعنی کہ as a party ہم کیا کرے ہیں اس کے دو جواب ہیں ایک common sense جواب ایک political جواب دیکھیں بین کرنے سے تو اے این پی کو بین کر دیا تھا ان اے پی تھی وہ اے این پی بن گئی کچھ نہیں کر پائے بین کرنے کو بجارے بلوچو کی زندگی برباد کر دی بلوچو ابھی بھی زندہ ہیں بین ازیر بھوٹو کو شہید کیا اس کے والد کو شہید کیا پیپلز پارٹی ابھی بھی ہے ہاں ٹھیک کہ وزرداری نے بیڑا غر کر دیا اپنی کرپشن سے پارٹی کا پنجاب سے زفایہ کر دیا پارٹیاں بین کرنے سے بین نہیں ہوتی ہیں جو لیگل ایشو ہے کل وہ نہ اہل قرار دیں گے پی ٹی آئی کو ہم برسو چلیں گے سپریم کورٹ پہ ترسو نہیں پارٹی بنا لیں گے خان صاحب کی لیڈرشپ میں یہ ایسی گیمز ہیں یہ ڈرانے والی گیمز ہیں کر لیں انہوں نے سب کچھ آزما لیا یہ بھی آزما لیا they tried to kill him and they couldn't succeed in that globally اس وقت اتنا پریشر ہے یہ چور پارٹی پہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بلاول و مریم کبھی بھی پرائی منسٹر نہیں بن سکتے کبھی بھی نہیں نہ ایکسپیرنس ہے نہ آکیومن ہے نہ نیت ہے نہ اکل ہے خان صاحب کو ختم کرنا پاکستان کو ختم کرنے کی ہے مترادف تو اس لئے جو بھی کرے گا وہ بہت سوچ کے کرے we will have our own counter strategies don't worry انشاءاللہ but remember one thing جو بھی سمجھ رہے نا کہ struggle آسان ہوگی جو سمجھ رہے کہ حقیقی آزادی آزاد فورن پالسی غریب پاکستان امیر ہو جائے آکے بیرونی آکا نہیں چاہتے آپ مالدار بنے ہو چاہتے آپ پروکسی بنتے رہے پہلے شیعہ سنی لڑائی کرا کر آکے پاکستانی ماتے رہتے تھے بھئی کیوں امہ پاکستانیوں کو مرواتے ہو پھر یہ ٹیررزم والی جنگ شروع ہوئی اگر کوئی طالبان تھے تو وہ بھی پاکستانی تھے اگر کوئی فوجی تھا وہ بھی پاکستانی تھا پولیس والا تھا وہ بھی پاکستانی تھا لیکن بات اگر یہاں تک آگے کہ امران خان کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا تو سپرائز نہیں ہوتی ہے یہ وہی ملکیں جہاں قادی آزم کو بھی شہید کیا گیا علاقت علی خان کو بھی فاطمہ جناہ کو بھی جنرل زیاوزن ایکسپشن میں بات بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ لیڈرز کو مار مار کے ملک کا یہ حال کر دیا ہے تو پھر اس کے لئے تیار ہو جائیں جو لوگ چاہتے کہ سٹرائٹس کو ہو کہ ملک کو یہ جو پچاس ساٹھ خاندان کھا رہے ہیں اس کی حدیت اور اس کا گوش کھا رہے ہیں وہ چلتا رہے ہیں نہیں ہونے دے گی عمام آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو the struggle will continue i can assure you یہ ظالم انڈیا اور یہ گندہ اسرائیل آج تک فلسطینیوں اور کشمیروں کو چپ نہیں کر پائے ہمیں کیسے چپ کریں گے ہم تو غلامی میں پیدا نہیں ہم تو آزار پیدا ہوئے تھے ہماری جنریشن so don't worry انشاءاللہ there will be a way there will be means sometimes i don't disclose excess information because it's not the place or time especially not a Twitter space لیکن جب آئے کا time strategy کا دیکھی جائے گی thank you اسلام علیکم سلام علیکم شاملان i am delighted to see you in the space i want to give two reactions to today's press conference if you allow me اچھا ابھی اردو میں آپ باس کر لیے یہ کون ہے جی مجھے آواز سانی پہچانی لگ رہی ہے یہ مروت ساب یہ مروت ساب ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مروت ساب سنگے چل لیتا سخیر الحمدللہ جو اندیو that means I'm living جی بلکر مروت صاحب خان صاحب کی وکیل ہے مروت صاحب please go ahead I want to record two reactions جی جی please کہ یہ ایک انہوں نے بات کی کہ ایک لفرین جنرل سمیت کئی آرمی آفیسرز کو جو ہے سیکھ کیا ہے اور نومی کی واقعات پہ اور چند بگیلیرز اور ان کے خلاف تعدیبی کا روائی کا انہوں نے کہا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ڈیولپرینٹ ہے کیونکہ خان صاحب بھی کہتے آئے ہیں کہ نومی کی واقعات جو ہیں ان کا جو قدسرار انداز میں یہ جو لوگ وہاں پہ پہ پہنچے آرمی کا بیانیت اس پہ یہ آنیا ہے کہ شاید یہ لوگ خفلت کے مستقب ہو دیتے ہیں بالفرد اگر یہ بیانیاں ہم بائے کر لیتے ہیں اور میرا شاہرمین آنا میں ہم بائے کرنا چاہیے کیونکہ ایتنے سینئر لیول پہ اگر یہ آفیسرز سیکھ ہو رہے ہیں تو بقول ان کے یہ ان واقعات کا ہونا یا ظہور پذیر ہونا جو ہیں یہ ان لوگوں کی خفلت کا نتیجہ تھا یعنی بانفاظت دیگر قانونی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ خفلت کے ارتکاب نہ کرتے تو یہ نو مہی کے واقعات سیغے سے ہوتے ہی نہ دوسری بات یہ ہے کہ آج ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر عمران خان کی طرف جو ہے وہ اس نے نشاندئی سے پہلی تہیر کرنے کی کوشش کی یعنی یہ اس کا نام لینے سے گریز کیا باقی ساری جو اس کی آہ باتیں تھی وہ نشاندئی خان سب کی طرف کر رہی تھی لیکن ایک بات ہے قانونی طور پر اور آئینی طور پر کہ جس وقت یہ نو مہی کے واقعات بزیر ہو رہے تھے آہ تو اس وقت خان جو تھے وہ ان کی تحویل میں تھے اور خان کا ان کی تحویل میں جانا وہ ان کے اپنے فیل کا نتیجہ تھا یعنی یہ رینجرز کو آگے کرنا اور پھر رینجرز کے واقعات کے ردی عمل کے طور پر لوگوں کا نکلنا اور پھر ہن کچھ لوگوں کا جس کو ابھی تک پی ٹی آئی وہ سلسل ڈیسون کرتے آ رہی ہیں ان کا پروہیبیٹیڈی ایریز میں جانا اور گراو جراو کرنا تیسری بات یہ ہے کہ جو پیس کانسلس آج ہوئی یہ پریس کانفرنس بیسیکلی سپریم کورٹ میں جو کیس زیرہ سماعت ہے اور جس کا یمکان ہے کہ شاید کل فیصلہ ہو جائے یہ سبورٹ کرنا تھا کورس آف جسٹس کو کیونکہ سپریم کورٹ کو ایک واضح پیغام تھا اگر آپ نے یہ الفاظ سنے ہو انہوں نے کہا کہ آرمی کورٹ میں ٹرائل جاری رہیں گے یعنی کہ یہ تائم تو سپریم کورٹ میں کرنا ہے اور انہوں نے اپنا یہ دیا جس طرح دو تین ان سے مسلسل کورنمنٹ کے جنوائیں دے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس کا ڈائریک تعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ میں دیوے سمات مقدمے سے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کو ایک لاؤڈ اور کلیر میسیج تھا کہ جی آپ ریفرین کریں ہمارے معاملات میں مداخلت سے یہ میں کہنا چاہتا تھا اور تینکیو سو مچ اور رشاندان آپ کی یہ بڑی علمی گفتگو میں نے سنی ہے اور میں نے سنی ہے اور میں نے سنی ہے اور میں نے سنی ہے تینکیو سو مچ ایک جمع غفیر ہے جو ماشاءاللہ ہر بار جب بھی آتی ہیں تو وہ انپریس ہوتا ہے تو تینکیو بری مچ تینکیو فر کمی تو در سپیڈ مروت صاحب جی مروت صاحب مروت صاحب تو میرے بھی وکیل ہیں میرے دونوں کیسز مہلا ان کو لمبی زندگی دے خان صاحب کے بھی ہیں اور میں پہلے ان کو نہیں جانتی تھی تھوڑا سا ڈرتی بھی تھی کیونکہ جج رہ چکے ہیں بہت ٹف ہیں ججز بین سے ڈرتے ہیں تو یہ خان صاحب کی بھی وکیل ہیں اور مروت صاحب اس فارز آئیں نو انہیں آج تک کسی ایک پی ٹی آئی کے ورکر کو مالدار ہویا اگر یہ وہ کسی کو چارج نہیں کیا اور ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ اب کبھی بھی کسی کے جانے کا انتظار نہیں کرتے آپ ان کے گلے میں مالہ ڈالو ان اپریشیٹ مروت صاحب ہیں رکھے کسی وجہ سے کوئی ہوگی ان کی سوچ کہ وہ مدد کریں ان بے کسوں کی یا ان لوگوں کی جو اس وقت ان کے مہتاج ہیں یا ان کے ضرورت ہیں مہتاجی ایک اللہ کی ہوتی ہے but I think people like مرد صاحب have proven that there are good people in Pakistan بار بار ہماری اس دسکشن میں hope کی بات ہوتی ہے this is hope each one of us is hope you have to discover the hope in yourself the faith in yourself اگر خود میں یقین ختم ہے تو دوسرے پہ یقین پر لو اور اگر دوسرے پہ یقین ختم ہے تو پھر تو you've lost the game then there's no point so thank you again thank you so much Shandana آپ سے ایک quick question کروں ہی کہ آلو we're good with time we have another 35 to 40 minutes perfect then I'll add a few more speakers Salma next speaker لیتیا اور ایک اور question بھی ہے ہمارے پاس جوکے anonymous فیانہ چاہتے ہیں تو Salma would you like to ask that first yeah speaker میں speaker لیتیم پر آپ کو کرسکتے ہیں شوار 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 سلام علیکم everyone اور Miss Shandana آپ نے you such an incredible personality we regard you so much like hi I mean میں آپ کو جب سے پولو کر رہا آپ نے you never lose hope کھان ساب کی strategy پیچھل رہی ہے کھان ساب کی پیچھل رہی ہے پیچھل 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 میرا سوال دو بڑے اپورٹن سوال پیچھل پیچھل چیز تو یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے ساتھ محور ہے اور ہمیں mainstream media پی پیچھل کیا ہے پیچھل don't you think it's a time to call کیا ہے کیا چھوٹ فریب اور ڈرامے بازی ہو گیا آپ کو بھی بتا دوسر سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے ہاں الیکشن آنے پیچھل آپ کو بھی بتائی کہ اتنا مشکل ہوا ہے حق کی اور سچ کی آواز جس میں آپ کو کلونیل مائنسیٹ کی ترور آپ کو دبا بھی ہم نے اس طرح کی اندووجیل ٹیم بنانا شروع کر دی ہی ہیں جو گھر جائیں ابھی سے لوگوں پہ رجیسٹر کریں بکرز ہی ہیں 214 ملین پیپل کنیل 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 میرا بسی دو شکریہ جی شکریہ 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 خود میں ہوگا تو دوسرے میں نظر آئے گا that's what I always say چوروں میں چوری ہے تو ان کو ہر کیسی میں چور نظر آتا ہے جھوٹوں میں جھوٹ ہوتا ہے ان کو ہر کیسی میں جھوٹ نظر آتا ہے ان کو خان صاحب کی سچائی خان صاحب کی وطن دوستی خان صاحب کی نظر آئی نہیں سکتی اور خان صاحب سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہر کوئی ان کو دود کا دھلا لگتا ہے چاہیے ترینو علیمو اور ہم تو یہی تین ساڑھی چار سال روتے رہتے ہیں خدا کا آواز ہے خان صاحب تھوڑے سے مردم شناس بن جا ہے پہچانے ان لوگوں کو but anyways that's the past now he's our leader and we'd rather have him innocent than corrupt of you know a corrupt soul like these other people لیکھے کلولین مائی سیٹ کے اپنی بات کی پاکستان has never come out of your کلولین era we're one of those unfortunate countries ہم کبھی بھی اس غلامی سے نکل لی سکے بات انہیں کیا شوق ایسا ایسا کم تری میں رہنے کا یہ میں آج رکھ فگر آؤٹ نہیں کیا کیونکہ میں تو گورنمنٹ میں بہت ارسا کام چکر چکر لیگل اروایزر تو four جب کوئی پاکستان کے لیے چیز چاہیے ہوتی تھی ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے یا تو انگریز کی سوٹ سے امپریس ہو جاتے انگریز کی ایک چیز سے ایک چیز محبت ہے ان کے سامنے کدو ٹینڈے بیٹھے ہوئے تھے کبھی ٹائٹ ہی کرو کبھی یہ بولو خدا آپ کی پیسے کی پیسے جی بے جا ہوتا ہے second question کلونیل مائنٹس سے کیسے رکھ لیں گے یہ جس سٹرگل سے ہم گزر رہے ہیں دیکھیں جو پچھتر سال سے ایک قوم کے لیڈر غلام تھے اور ان کو غلامی پسند ہے چوری کرتے رہے ہیں وہ ایک دن میں آپ کو نہیں رہے ہیں رزق پچیسے ہزار مہینے کا وہ مرہ پچاس ہو جائیں وہ تو یہ سوچتے ہیں سیٹ یہ جو باقی سیٹ ہے بیٹھے ویداروں میں وہ یہ سوچتے ہیں کیونکہ ہم کیوں نہ زیادہ کھائیں آپ کیوں کھائیں آپ کی توقات ہی نہیں یہ سکھ کھائیں 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 میڈیا بلیک آؤٹ میڈیا بلیک آؤٹ میڈیا 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 پہ آگے کوئی نہیں جاتا دون یہ تمام اخبار سارے بند کرتی ہیں جتنے ٹی وی چینل سے دیکھنا بند کرتی ہیں نیٹفلکس اپنے ٹیلی فون پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیونی آج تک میڈیا بلیک آؤٹ کا کہا کیونکہ جتنا وہ غریب طبقہ ہے جو 90% ہے جو کام کرتا ہے ٹی وی سٹیشن پہ وہ پہلے سے بہت تکلیف میں ہیں وہ دس پندرہ بیس ہزار پچی ہزار کتنا خواہ میں رہ رہے ہیں جب آپ میڈیا پرائم ٹائم ٹائم ہوتا نا آنکر دیکھنا چھوڑ دیں خاص کر یہ آنکر ہیں جو مازلد کے ساتھ ہم لفافی صحافی بولتے ان کو دیکھنا چھوڑ دیں کچھ ابھی بھی چینل ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں آیاز امیر صاحب جیسے حارون رشید صاحب جیسے اور مقبول جاؤ آگے اور دو پیچھے آؤ ہر ایک چیز ناپ تول اس لیے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جوش بہت ضروری ہے ایموشنز بہت ضروری ہے پیشن بہت ضروری ہوش اس سے زیادہ ضروری ہے ہوش کی چھتری ہوگی تو باقی تین چیز کام کریں کی تین کی بہت یہ ایوری ویک ایک شو کر رہی ہے شی بہت جنرس کہ ہمیں ہفتے میں ایک دن ضرور دیتی ہے اور آدھا سپونا گھنٹا اور ہم کچھ شوز انگریزی میں کر رہے ہیں کچھ اردو میں کر رہے تو دن آئی پہ آپ کو سپی کر دیں گی اجاز حیدر اسلام علیکم می پی ٹی 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 ٹکٹ ٹکٹ ٹو ٹو ٹکٹ ٹھکٹ 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 خان صاحب نے تجھ کھا تھا کہ وہ ہمیشہ اس الیکشن میں انشاءاللہ جب بھی ہوگا ایکو ٹکٹ خود دیں گے اور دو قسم کو لوگ کو دیں گے یا پارٹی ورکرز جو ہوں گے جو پرانے پارٹی ورکرز ہیں ہمارے یا نظریاتی لوگ جو خان صاحب کے ساتھ نظریہ پر کھڑے ہیں ختی جو بہت ایسے لوگ ہیں جو بچارے جیلوں میں ہیں پاکستانیز only workers you have to have a healthy balance of every start of society وکیل ہوں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر 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 ہوں ڈاکٹر ہوں بچے پہلے انٹریس نہیں تھا لیکن جب سے خود ایک پبلک ریپرز ریپرز تیو ریلائیز کہ اتا مشکل کام بلکہ اپوزشن میں ہونا آسان ہے آپ سارا دن بس بولتے رو جو دل میں آیا بول دیا اور پہ تنقید کرو گورن میں ہونا اتتا مشکل کام ہے آپ شانے رہ جاتے ہیں آپ شوڑڈ کندے تھک جاتے ہیں کیونکہ آپ کے لٹرلی ایکسپیکٹیشنز کا بوجھ ہوتا ہے پاکستانیوں کا پارلیمان کا قرآن پہ قسم لے کہ آپ M&A بنت ہے اور سینیٹر تو جن لوگ کو اپنے قرآن کی اپنی قسم کی نہیں ہے قدر میں کیا کہ سکتی ہوں کہ جس نے پیسے بنانے اس کی سمجھ آتی ہے بہت مشکل کام ہے چونکہ چوبیس گھنٹے آپ کو اپنا ایمان سیزن لیڈرشپ آپ پیسے پیسے کو پیسے پیسے سنیان ایش سیبا کو دیکھ لیا تو انشاء اللہ تو دور will always be open thank you for that question from پیوٹر جی میری آپ سب سے ریکویس ہے اگر آپ speaker پر آ جاتے ہیں تو پلیز اپنے مائک سمیوت رکھی اور اپنی باری کا انتسان کریں جی آمیر you're next اس کے بات عزیز آمیر 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 السلام علیکم thank you سلام and all pkt workers سب سے ملی بات بی آمیر بات پیوٹی آئی آمیر آمیر جتنے ایم 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 ایز ہیں وہ سٹینڈنی ایردی ترکنگ سے کوئی بلیفتے نہیں کیا کسی نے کوئی پیس کانفزار بھی تک علم دلی جانی کی تو دوسرا پہم پنجاب کے حالے سے کیا کوئی خبریں پہم نے کونی رومرز کے اندر دی کیا کوئی پیٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہی ہے کوئی اس کی سم کی چانسز ہیں کہ ہم کوئی بلیفتے ریت ساتھ پیچھے آگے پولیٹکل ایکٹیوٹیز کو آگے لے کیا ہے ڈیمکریسی کے اندر دیمو گزی کو مصبوط کریں تو کیا کرے ہم میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ الہاک کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں معذر کہتا ہوں میں رومرز میں تھی کوئی میں نے سونا تھا تو آپ نے کیسے یقین کر لیا میں نے نہیں یقین کیا میں نے سونا تھا تو ایدھن آپ سوال کر لیں پلیز یہ تو معذر کہتا ہوں میں جواب دیتی ہوں میں جواب دیتی ہوں پلیز پوچھنے دیں محرم دوسرا جو آج کی پریس کانفرنس سے ہی لیا ہے اسے کلیرلی جو میسجز تھے وہ بڑے ترتنگ تھے اس کے حوالے سے خان صاحب کی کیا فوٹنگ ہے وہاں جو ہمارا جو بیانی ہے وہ آپ اس چینل کرے گا یہ ساری پریس کانفرنس کے بعد اور وہاں ہے بڑا کلیرلی کنوی کرتی ہے سپریم کورٹ کو جو کا لہرنگ ہے اب میں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے اب اس پرسنس کے بعد جو سٹیپ لے رہے تھے وہ سٹیپ لے رہے تھے وہ سٹیپ بھی کائم ہو گئے شکریہ جی آپ نے دو تین سوال پوچھے میں کوشش کروں گی کہ میں سب کو کامپریہنسیولی راونڈاپ کر دوں دیکھیں election strategy is the closer to the time پتہ لگے گے بھی anything can happen between now and whenever the election is right کیونکہ 13 چولائے تک time بہت کام ہے so وہ ہمارا کی یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ہلکے میں اپنے موزے میں اپنے محلے میں اپنے دفتر میں اپنے سکول میں اپنی فیملی میں سب کے vote registration چیک کریں اگر کوئی چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی جیتے تو اس سے کوئی میں crucial step زیادہ نہیں بتا سکتی رہی کہ ہم کیا steps لیں گے election میں کیسے counter کریں کس طرح کریں گے اس طرح پوری team کام کر رہی ہے اور پہلے بھی پنجاب میں یہ حمزہ شہباز کی حکومتی اور پندرہ بیس میں سے پندرہ بائی ایکشنز ہم جیتے تھے ہم بیس بھی جیت جاتے گرے لوگوں نے داندینہ کی ہوتی so don't worry یاد رکھیں game ہمیشہ پنجاب کی ہوتی ہے جو پنجاب جیتا ہے وہ national assembly جیتا ہے وہاں سے prime minister بنتا ہے تو obviously desperation تو سب کی پنجاب کے لیے ہے مریم نواز has lost it زرداری نے فارغ کر دیا تھا people's party کو پنجاب سے اس وقت صرف پی ٹی آئی ہے سارے پنجاب میں اوپر نیچے اب جو آپ نے سوال پوچھا کہ جو مامز ہو رہے ہیں کہ جی خان صاحب people's party سے approach ہوئی ہے ان کو ان کا کیا خیال ہے اگر خان صاحب کو approach ہوئی ہے i have no idea میں core committee میں تو ہوں نہیں اور اگر خان صاحب کا سپکتہ حال ہے i can assure you خان صاحب وہ بندہ تو ہے نہیں کہ opinion دل میں رکھے گا وہ تو کھل کے ہر بات بتا دیتے ہیں تو اگر ایسی کوئی بات ہوئی خان صاحب خود بتا دیں گے which seems highly unlikely آخر جو آپ نے بات کی دیکھیں آپ کو یاد ہے again یہ hope سے منسلح کی یہ بات ہے ابھی بھی ایک اور young man نے پوچھا تو میں بھول گیا اس کا جواب دینا کہ یہ door to door strategy یہ لوگوں کو کروانا ہم تب کریں گے جب لوگ registered voters تو ہونا ہم تب ہی لوگوں کو نکالیں گے groups میں organize کریں گے polling agents election day وقلا سب کچھ polling station کا جب ہمیں پتا تو ہو کہ یہ ہمارے سارے voters کو تو disenfranchise نہیں کر دیا پنجاب کی election میں تقریباً بائیس ہزار لوگوں کو مردوں کو زندہ قرار دیا دیا تھا اور زندہ کو مردہ قرار دیا دیا تھا تو اس طرح کی games کر رہی تھی election commission but final thought not that I'm a fan of people's party but بنظیر بھٹو صاحبہ اللہ ان کو بکشے ایک آئیکون تھی ایک شہید تھی اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا تھا جو انہیں کبھی بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا وہ ایک بہادر ہو رہت تھی وہ چوچوں نہیں کرتی تھی نہیں روتی تھی جس طرح یہ باقی ٹیم ہے وہ روندو نہیں تھی ان میں بہت کمزوریاں ہوں گی چوریاں تھی کرپشن تھی ان کے ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ جب یہ اس دن ہی میں نے کسی سے کہانی سنی ایک سینئر بی بلس پارٹی لیڈر سے ایکس ناؤ کہ جو سب سے بڑی مس کالکولیشن تھی جنرل زیاہ کی ہی تھوٹ کہ بنظیر صاحبہ ان کا بچہ ہونا ہے نویمبر میں بلاول ہونا تھا اور انہوں نے نویمبر میں الیکشن رکھ دیئے قسمت تیکھیں کہ وہ بچہ سپٹیمبر میں ہوا اور دو ایک ہفتہ وہ گھر میں رہی ہمارے پاکستان میں تو یوں بہت ہوتا ہے ہم بچیوں کا خیال لگتے ہیں چالیس دن کمرے سے نہیں نکلنے تھے بی بی ایک ہفتے بعد شیوز آن در روڈ ان شیوز کیمپیننگ سو ہمارا خان اگر بی بی ایک عورت جس نے ابھی ابھی بچہ پیدا کیا وہ یہ کر سکتا ہے نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا اندھیرہ ہے اس طرح کا ظلم پہلے کبھی نہیں تھا ایس پاکستان بانگلہ دیش وہ ڈیفرن قسم کے مظالم تھے لیکن پاکستان کے اندر جو ظلم اس وقت ہو رہے پہلے کبھی بھی نہیں تھا خوف اس سے کہیں زیادہ تھا لیکن اس وقت الحمدللہ ہر بندہ اپنی توسط میں جو بھی کر سکتے بلکہ بھی ایک خاتون تھی ای تنک کوئی نفیسہ بی بی تھی بہت زیادہ ڈسہارٹن تھی کہ ہماری آواز نہیں ہے یہ کون کہتا ہے ہماری آواز نہیں ہے بلکل آواز ہے آپ کے پاس ٹویٹر ہے آپ کے پاس یوٹیوب ہے آپ کے پاس انسٹا ہے آپ کے پاس ہزار پلاتفارمز ہیں یوز کریں نا ان کو اپنے سکول اپنے بچے اپنے یونیورسٹیز جو باہر ہیں ملک سے اپنے جو آپ کی اسلامک سینٹرز ہیں آپ کا اکنا اپنا یورپ میں یوز دوس تنگز آگاہی پھیلائیں نا کیوں نہیں آپ کرتے یہ دنیا ہوں کہ خان بچارہ جا جا کہ ہر کسی سے کہے گا کہ میرے ملک سے برا ہو رہا ہے صرف خان کا ملک تنہیں ہم سب کا ملک ہے سو انشاءاللہ closer to the time we will reveal the strategies آپ اتنا کیجئے کہ جو ہو سکتا ہے سوشل میڈیا مت چھوڑیں بی ٹی آئی کے اس چینل کو پروموٹ کریں اور بات کریں اس پر جب تک بات نہیں کریں گے یہ چیز نہیں پھیلے گی بہت شکریہ شکریہ میں شیر افضل مرمت صاحب میرے پشاور کے بھی وکیل ہیں معظم بات صاحب آئیل ایل اف کے تمام وکلاں ہیں میرے ایک اور بھی وکیل ہیں تو میں I don't know if they want to be political or not تو من کا نام نہیں لیتی لیکن یہ struggle ہماری بہت لمبی ہے پیچھے سے بھی آگے سے بھی it's going to be very very long and very very arduous اگر ہمیں freedom چاہیے it's going to be difficult لیکن what you're saying is کہ where do I see this ending if this is what I've understood correctly this is going to this is going to end where we the people want it to end اگر ہم ہاتھیار ڈال دیں گے ہم hopeless ہو جائیں گے ایک press conference ہو گئی دوسری ہو گئی اسے در گئے ہائے افلانا چھوڑ گیا ہائے افلانا چھوڑ گیا hardly matters this game is not about PTI this game is about Pakistan we are fighting for the basic rights of every Pakistani باہر آپ Pakistan سے سارے لوگ چلے جاتے کبھی کسی انگریز کو دیکھے کہ Pakistan میں آکے ستل کرے کیونکہ امید نہیں ہے تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے ہم نے امید جگائے رکھنی ہے کیونکہ despondency is not an option being without faith not an option being without hope not an option option کیا ہے پھر اس کے بعد depression گھوڑیاں کھائیں مریم نواز کی طرح پٹے سارا وقت لوگوں کے سامنے کہ ہائے ہم تو لٹ گئے ہم تو لٹ گئے وہ دوسرا بھی روتا رہتا ہے رونا ہماری قسمت میں نہیں ہے ڈڑنا شاید ہو جہاد شاید ہو the struggle is real the struggle is alive we're not going to get it easy from anyone but with success comes responsibility and I'll be honest with you مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگتا مجھے کبھی شک نہیں ہوتا کہ خان صاحب کامیاب نہیں ہوں گے پاکستان کامیاب نہیں ہوگا مجھے تو اس دن کا خوف ہے کہ جب ہم گورمنٹ میں آئیں گے انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے زندہ خیریت سے اور پھر جو ریفارم کرنا ہوگا جب یہ مالداروں سے ان کی روٹی چھین کے غریب کو دینی پڑے گی جب چوروں سے پیسے لے گی غریبوں کو دینے پڑیں گے جب جیلوں سے بھی گناہوں کو نکالنا پڑے گا اور یہ جو چور گھوم رہے ان کو جیلوں میں ڈالنا پڑے گا یہ مشکل چیز ہوگی ابھی تو پریپریشن ایک ہو رہی ہے اور تب لوگوں کا ہمیں صبر چاہیے ہوگا ابھی ہمیں سٹرینکتھ چاہیے تب صبر چاہیے ہوگا if you have a follow-up question I'm happy to respond no thank you that's good you're very welcome you're very welcome شکریہ آپ کا thank you so much achcha can we go to the Twitter space please I think we can take three more questions اور پر ہم کلوزن کترف چلتے ہیں تین سوال لے دیتے Adipai we have four speakers it's lined up تو if you can squeeze in one more three so so you're next assalamualaikum assalamualaikum السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم everyone جی جی سر question کسی ابتا especially شاندانہ خورتہ دیر دیر سلامونہ وائم والیکم سلام میں بسیکلی پروفیشنل انجینئر ہوں اور نو مہی کا جو ظلم جو بربریت جو میں نے دیکھا ہے اسے پہلے میرا کسی اور سے ایسی پارٹی سے تعلق تھا جب نائید مہی کا جو میں نے ظلم اور جو زیادی ہوئی ہے تو میں نے بی ٹی آئی باقیدہ جوائن کر لی ہے آئیم وید عمران خان آئیم وید بی ٹی آئی اور عمران خان زندہ باد بی ٹی آئی زندہ باد کیونکہ مجھے پاکستان میں صرف اور صرف یہ ایک واقعی جو ایک لیڈر ہے مسلم امہ کا وہ عمران خان ہے تو میں صرف یہ صرف میرا وہ جذبات وہ جذباتی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس طرح میرے ساتھ ہزاروں اور ینگ انجینئرس بھی ہے باقی بھی ہے کہ وہ خان کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ انے والے الیکشن میں ہمیں خان کو سپورٹ کرنا ہے انجینئرس صاحب ڈیڈا میرے بان نہیں یہ وہ والے انجینئرس صاحب ہیں کیونکہ ایف آئی سیڈ ایڈ رائیٹ یہ وہ والے انجینئرس جو نو میں کے بعد جو ہم نے دیکھا تھا کہ نو سے دس بی سے دور ہماری پوپولاریٹی بڑھ گیا اور خان ساب کو بوٹ پڑھ گیا کہ انجینئرس صاحب منمی سے انجینئرس صاحب تینکی سو میک میں توڑا سا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو پریس کانفرنس جو ہوئے ہے جو حجی صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے مجھے تو اتنی مایوسی ہوئی کہ ہم نے ایک ایسے پندی کو جوہنا ہمارے کنٹریز میں ان کو نومنیٹ کیا ہے کہ وہ ایک صاحب کو جوہنا کلیر کٹ جواب نہیں دے سکتے وہ صاحب ایک سوال کرتے ہیں حالانکہ یہ سوال جو جتنے بھی ان سے پریس کانفرنس کا کہا کہ وہ ایک لیمیٹیڈ کی آپ نے زیادہ سخت سوال نہیں پوچھنا ہے وہ سوال کرتے تھے میں اس کو دیکھ رہا تھا وہ بیچارہ دو دفعہ تین دفعہ وہ سوال دوبارہ اسے پوچھتا تھا اتنا مایوس اتنا جوہنا مجھے دکھ ہوا ہے اس پریس کانفرنس سے اور سیکنڈلی ایک چیز میں خان صاحب تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ نو مہین کا جو باقیہ ہوا ہے علنکہ سوشل میڈیا پر تو ہم نے بلکل کلیر کٹ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین یاسمین صاحبہ جو ہے وہ لوگوں کو جوہنا منع کر رہے ہیں کہ آپ اندر نہ جائیں خان صاحب کی اپنی بہنیں جو ہے وہ منع کر رہے ہیں کہ بلکل نہ جائیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر جوہنا یہ اس طرح کا یہ پلان بنایا ہوا تھا جو ہمارے حاجی صاحبان کو پتہ چل گئے کہ یہ دو مہینے تین مہینے پہلے ہوا تھا تو کدھر تے پھر ہماری یہ فورسز کیوں انہوں نے کنٹرول نہیں کیا کیوں انہوں نے جوہنا اس کو میں تو اس چیز اگر نہیں ڈر رہا ہوں علنکہ کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں آج جو بھی کوئی کہتا ہے کچھ کہتا ہے اگلے دن اس پہ جوہنا اس کو گریفتار کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں میرے چار پانچ بچے ہیں اگر وہ بھی گریفتار ہوتا ہے میں بھی ہوتا ہوں مگر حق کی بات سے میں ذرا بھی ابھی نہ ہٹوں گا نہ پیچھے ہٹوں گا نہ اپنے بچوں کو نہ میرے جو عزیز وغیرہ ہے سب کو کہوں گا یہ بھی حق کا ساتھ ہے یہی وقت ہے اگر ہم نے وقت کو ضائع کیے پھر ہم کبھی بھی جوہنا سروائیول نہیں کر سکیں گے اس ملک میں آپ کی بات سے ایک سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ملا کے پریشاندانہ جواب دیتی ہیں یہ سوال وہ خود آ کر سوال نہیں کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نو مائی کی پلاننگ پہلے سے ہو رہی تھی اور عمران خان نے پلاننگ کی تھی تو رینجرز نے غیر قانونی طور پر عدالتی حدود سے شیشے توڑ کر عمران خان پر تشدد کر کے گرفتار کیا تو کیا اس پلاننگ میں رینجرز بھی شریف تھی آپ نے کہا کہ ہم نے جانبوچ کے رد عمل نہیں دیا تاکہ سازش ناکام ہو تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ عوامی رد عمل کیسا کہاں اور کب آئے گا جو آپ نے سیکیورٹی ہٹا دی اور اگر آپ نے یہ رد عمل نہ دینے کا فیصلہ کیا تو کس بار پر افسران کو صدا دی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ قانون کے مطابق مجروعہ اور ملزم کسی جرم کی تحقیقات نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے انصاف کا حضور ناممکن ہوتا ہے اس لیے ازادانہ تحقیقات سے کیوں بھاگا جا رہا ہے اور انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی تو لوگوں کو بندوق کی نوک پر پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے بسی کے لیے میرے خواہد انہوں نے سمرائز کر دی ہے جو چیزیں نو مئے کے بارے میں ہیں تو اس سے پہلے اور اس پہ شاندانہ افراد ایسی کامنٹ دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں نے میرے پاس زیادہ زیادہ انٹرنیٹ ہوتا میرے پاس 3G ہوتا کسی کا تو شاید میں پرپلی اس کو ایکسپین کر دیتی میں تو ایک ہی پریس کانفرنس دیکھا تھا پچھلے سال کا that embarrassing one کہ خان کے جانے کے بعد economy سٹیبلائز ہوگی ہے وہ پریس کانفرنس اس سے بچکانہ پریس کانفرنس میں نے نہیں دیکھی زیادہ کیونکہ پاکستان کے ماشاءاللہ جو حالات ان لوگوں نے کر دی ہیں تو مطلب what to say اب آج والی جو ہے whether it's a message it's a threat it's just a regular پریس کانفرنس I have no idea what they're going on about I can tell you one thing جس دن ایک independent judicial commission بیٹھے گا یہ سارے ثبوت دے دیں ان کو آپ کو گلا شکوا ہے آپ دیں ثبوت ہمیں بھی گلا شکوا ہے ہم بھی ثبوت دیں گے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ official vehicle سے plane clothes میں لوگ نکل رہے ہیں اور ڈنڈے مار رہے ہیں اور گاڑیاں توڑ رہے ہیں اور آگے لگا رہے ہیں ہمارے پاس تو evidence proof ہے سچا وہی ہوتا ہے جو اپنا claim proof کر سکے threat کرنے سے تو آپ کچھ نہیں proof کر سکتے وہ تو صرف طاقت کا زور ہے سو اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی اداریں ہیں چاہے وہ supreme court ہے چاہے وہ parliament ہے چاہے وہ military ہے جو بھی ہے چاہے وہ police ہے وہ پاکستان کی باقا کے لئے کام کریں اور اتنا کوئی بھی آگے نہ جائے خان صاحب کو ختم کرنے کے لئے بلاولو مریم کو پرموٹ کرنے کے پاکستان کو ختم کرتے ہیں that's all I can say اور جو نائیتویں پہ بات کرتا ہے میں وائٹ کرتی ہوں آئیں بیٹھیں جودیشل کمیشن بنائیں انڈیپینڈنٹ جودیشل کمیشن بنائیں اور پھر دیکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پراببلی آج جو پریسر ہو یہ اس کا بھی جواب مل جائے گا کہ یہ پی ڈیم کی حکومت نے خود کروایا پھر کچھ نہیں بچے گا انیویز وہ تب ہی ہوگا جب یہ کمیشن بنے گا پہلے سے ججمنٹ دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا تانکیو تانکیو شاندانہ بس لاسٹ 3 سپیکرز ہمارے پاس عزیز سارہ اور وقار عزیز صاحب یہاں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جو جی پلیز اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب لوگ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور کہ آپ سب انٹلیکٹرز کو سنا اور ساتھ ہی ساتھ بڑی حمد بھی بن دی کہ جب آپ لوگ خواتین و عزرات اتنے پر ازم ہیں تو آپ کو دیکھے ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے اس سے یہ میں کہنا چاہ رہا تھا دودھرا میرا ایک سوال ہے ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے اور ایک سوال میں پریس پانپوس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ہے کہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان حالات میں جو ہماری پرس دیئر اور سیکنڈ دیئر کی ریڈرشپ ہے وہ تو یا چیلوں میں ہیں یا روپوش ہیں تو آگے انتخابات کے لیے اپنی پارٹی کو منظم رکھنے کے لیے کیا ہماری پرٹ لیئر تک جو ہماری نیڈرشپ ہے وہ ایک بات پہ تیار ہو چکی ہے کہ انہوں نے کس طرح کس طرح لوگوں کے جن کے ورڈ نہیں بنے ان کے ورڈ بنوانے ہیں اور جو بنے ہوئے ہیں ان کو حمد دلانی ہے ان کو چھوٹی چھوٹی مکارنر میٹنگز کر کے ان کا حسنہ بڑھانا ہے تو اس کیلئے کوئی طریقہ کار اگر آپ لوگ نے بزا کی ہے تو ملے بھی بتا دے تا کہ میں بھی ایک سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کی ایسی ایسی اور ایک ایک ایکٹیو میمبر کی ایسی ایسی میں اپنا پیسا جتنا ڈالتا کو وہ ڈالتا ایک بھی یہ سوال ہوگی دوسرا میں کچھ تھوڑا سا آپ کے بارے میں بتانے جا ہوں گا پلیز ایک ہی سوال رکھیں ایک سوال رکھیں اچھا سر چھوٹا سا ایک بس صرف یہ اس کے حوالے سے میں باقی چھوڑ دے تو ایک سوال کر لوں کہ یہ پہلی بریس کانفرنس جو ہی تھی اس میں بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ پچھتہ سالوں میں بی جی آئی نے وہ کچھ کر لیا نو مائی کو وہ کچھ کر لیا کہ جو پچھتر سالوں میں دشمن بھی نہیں کر سکا تو میں اپنے ڈی جی آئی ایس بیار صاحب کی یاد دیانی کے لیے بتا دوں کہ دشمن اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ بڑا سانحہ ہمیں درپیش کر چکا ہے آدھا ملک وہ ہم سے چھین چکا ہے اس کو ہم سے توڑ کے الگ ملک بنوا چکا ہے اور اس سے پہلے اس سے بش حرمناک شکست کی صورت میں ہماری ایک لاکھ فوج یرگمال بنی ہے انہوں نے حد چھار ڈالے ہیں تو نو مہی کے واقعوں کو اگر ان واقعات سے کمپیر کریں تو یہ ان کے بارے میں اشریش بھی نہیں ہے اور بھی اتنا نقصان نقصان کی ووہیلے مچا رہے ہیں یہ جناح ہاؤس نہیں تھا چلیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو تینکیو بہت شکریہ شکریہ ہمارے پاس وقت بہت کم اس لیم مجھے آپ کو روکنا پڑا میں بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو جی ٹو کھیک ریسپونس دیکھیں ٹی ایز ویڈرشپ کو تیار کرنا خان صاحب کا کام ہے اس پہ سیکٹری جنرل عمر یوب صاحب بھی کام کر رہے ہیں اور وہ وقت کے جب قریب آئے گا تو ہم بتائیں کہ ہم اختین لوکل تمام لیول سے ایکٹیو ہیں ہم وی سی یو سی تمام لیولز پہ ہم ارگنیزیشن کر رہے ہیں انشاءاللہ لیکن کیونکہ کروشل چیز الیکشن کمیشن کی تیرہ جولائے والی ڈیٹ ہے اس وقت پاکستان کو نہیں پتا وہ ہمارا کام ہے وینس پریڈ کرنا کہ ایچ تری ڈابل زیرو پہ میسیج بھیجیں اپنا ووٹ ریجسٹر کر آئیں وہ آپ سمجھ آ جائے گی جہاں تک دیکھیں پاکستان میں نہ بھولنے والے دن کی بات ہے وہ ہے اگر میں ایک انسیڈنٹ بتا سکتی ہوں وہ ہے آرمی پابلک سکول کے ہمارے بچے شہدہ وہ تو نہ فوجی تھے نہ سیویلین تھے وہ تو فرشتے تھے اور جس طرح سے بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا اس سے بڑا پاکستان میں بلیک ٹیک کبھی نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا اور نہ کبھی آنا چاہیے سو ای بیک تو ڈسگری کہ ہماری اولادیں ہمارا فیوچر ہے بلڈنگ ہے گھر ہے دوبارہ بن جائے گی جس نے بھی جلائی تھی دوبارہ بن جائے گی وہ بچے واپس نہیں آئیں گی ان ماں کی گودے خالے ہوگئے ان کے والدین پاگل ہوگئے پاکستان کا تو ایسا کلچر ہے ماسکلین کلچر ماچو کلچر یا ٹاکسک ماسکلینٹی کی بندہ رو بھی نہیں سکتا اپنے بیٹے کے پیچھے نہیں دکھاتا ہے ایموشن کمزوری ہوتی ہے سو خدا کا خوف کریں اور جب بات کریں تو اکل سے کیا کریں بلیک ڈے پاکستان کا سکسٹین تھ ڈیسیمبر تھا ٹو تھاؤزن فورٹین جب ہمارے بچوں کے ساتھ جس طرح ہمارے بچوں کو مارا گیا وہ تو انسائیڈرز کو بہت اثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے سو ای تینک ہمیں ہر بات صرف سوچ سمجھے کرنی چاہئے وہ بھی پاکستانی بچے تھے جی سیرا سلام علیکم سلام علیکم بہت ہی اچھا لگے ہیں آپ کی باتے سمجھے شاندانا میں ہم اور انہاں خان صاحب کی باتے ہمیں 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 کلتی ہیں ہمیں کلتی ہیں اور ہمیں کس پکل دعا کریں جو لجیروں میں اور جمش کلات اتھارے اللہم یا ہمیں کلتی ہیں اور بس یہ سوال ہمیں لوگ بیگو اسیس پاکستانیز ہم لوگ کس طرح کسٹین خان صاحب کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہم اپنے موٹ دے رہی جب سے مہتا ہے وہ دلیقشن میں تہیی باہر کھڑنے میں میری امیی تکو لے کٹی شیر قواش رہ سمیتی پاس ہمو سب کو لے کے جاکتی ہیں ہم نے پورا خانا خان صاحب پور دیتا ہے جو بھی انگے ہمیں کاندیڈیٹ ہوتے ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ سب کو موٹر ایپ ہی کرتے ہیں کہ ضرور ہوت کیے باہر بکلے میں ہمارے کھڑنے کے مناسبین سے لے کے حل کو ہی دیتا ہے اب خان صاحب کی کیا ایکسپیکٹیشن میں کیا کر سکتے ہیں مطلب سے پاکستان میں رہنے والے اور جو پاکستان سے باہر ہیں علاوہ آپ موٹر ایپ پر لے کے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں میں پانچ چھے سٹرائٹیجیز بتا دیتیوں جو 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 کر سکتا ہے وہ کرے سب سے پہلی بات جو ہمارے فر ایکزامپل ابھی شہدہ ہیں نائنٹھ میں جو ہمارے بچے مارے گئے بہت ساری فیملیز جو ہیں فائی آر نہیں کر رہی ہیں در کے مارے کہ ان کو تھریٹس آ رہی ہیں سولہ کا تو ہمارا کنفرمڈ ہے اس سے آگے جتنے ہیں بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں بکر اس غریب بچے تھے مریم نواز کا بچہ تو نہیں تھا کہ اس پہ ایک سیفٹی پر لگتی اور وہ چیختیں وہ تو بچارے بچے تھے ظلہ شاہ کی طرح تو ان کا کون پوچھنے والا ہے سو ان بچوں کے لیے ہم نے ایک فنڈ کریٹ کیا اور خان صاحب نے ای ٹھنک اوور نائٹ میں نمبر غلط نہ کہہ دوں یا سکس ہنڈرن سکسٹی ہنڈر تھاوزن ڈالرز کریٹ کٹھے کروائے یا ون پوائنٹ ٹری ملین دولرز ایم نوٹ شور وہ ڈریکٹ ان کے کریٹ ہو رہا ہے لیگل فنڈ یہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی جو جیلوں میں لوگ ہیں ابھی تک تو شکر ہے آئی ایل ایف ہیں شیرف ظلمروت صاحب جیسے لوگ ہیں ہمارے معظم بڑھ بھائی ہیں خالد چودری ہیں نائیم بڑھ جھتا ہیں علی بھائی ہیں ہمارے اسلامباد ہائی کورٹ کے محمد علی صاحب ووبل کی پی ٹی آئی ورکہ بھی ہیں تو بہت سارے سبکلا ہیں آمنہ علی ہیں زبردست لوگ ہیں جو دن رات میند کر رہے ہوتے تو ہم چاہتے ہیں کوئی لیگل فنڈ ہو کہ ان کو کسی طریقے سے ہم رہی کمپنسیٹ کریں ان کو کمپنسیٹ کریں سو وہ لیگل فنڈ ہم انشاءاللہ جلد ہی بتا دیں گے کہ کس طرح کرنا ہے دوسرا جو کانٹریبیوٹ نہیں کر سکتا پانچ ڈالر رو یا پچاس ڈالر رو یا پانچ سو اسے ہمیں لینا دینا نہیں ہے is this a question of contribution دوسرا یہ جو میں نے کی وٹ کی بات کی 8300 پر text کیا جائے اپنی فاملی کے رجیسٹر کرانے وٹ کی کہاں پہ ہیں اور چیک کرنا نمبر ثری social media چاہے twitter ہو چاہے انسٹا ہو چاہے facebook ہو please be active one tweet a day makes all the difference in the world fourthly اگر آپ پاکستان سے باہر ہوں write to your congressman your senator your parliamentarian tell them کہ Pakistan's fascism is at its peak women children differently abled young men young women children 10-12 years old ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے please raise your words for them fifthly اگر آپ universities میں ہیں especially out of this country آپ کے جتی بھی women's associations ہیں feminist groups ہیں humans rights group ہیں ان میں یہ بات کریں seventhly school moms پاکستان میں وہ پاکستان سے باہر ہو اس پہ discussion کریں آپ کے بتہرے whatsapp groups ہوتے ہیں please ایک دوسرے کو encourage کریں خوف مت کھلائیں ایمان پھیلائیں ہمت پھیلائیں because خان is as strong as the people around him اگر عوام ہمت ہار جائے گی تو خان صاحب کس کیلئے لڑ رہے ہیں he doesn't need the prime minister to seat اللہ has given him more than anybody else that I know so یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور ہر کسی کو ہر چیز نہیں کر دی جو استطاعت ہو جو کر سکتے ہیں spread the word یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن کیوں بنے تھے ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا تلوار نہیں کچھ پہ نہیں تھا لیکن اللہ کا کلام ان میں نازل ہو رہا تھا اور لوگ ان سے threaten ہو گئے آپ سوچیں پورا مکہ پورا عربیا ایران کے بادشاہ ساری دنیا کے بادشاہ اٹلی کے جو اس وقت رومن ایمپائر تھی وہ اس ایک آدمی سے threaten ہو گئے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا صرف اپنے اللہ کی backing تھی so the word جو پہلا نزول بھی تھا قرآن کا that is ikra read لفظ کی بہت importance ہے so please اس کو underestimate کریں اور خدا کا آزت ہے اپنے آپ کو مات underestimate کریں each one of you is a leader in yourself but you have to choose to believe it اگر آپ اپنے آپ کو leader نہیں مانتے آپ کو کوئی کرمیٹس نہیں کر سکتا کہ آپ leader ہیں thank you can we have a next question thank you we'll have a last question اور شامرانا جو آپ نے باتیں کیا na i absolutely agree with each and everybody and i'm sure جو space میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب انتیزوں کو انتیزوں کو جو آپ نے سپس بولے ایک اور چیز اس میں نا بس ایک آد کروں گی جو آل کل وات پہ پہ نا جو مسجز چلتے ہیں وہ جو verیفائید نہیں ہے if it is پہلے اپنی سورس پہ پہ کریں اور اس کے بغیر میسیج سپرید نہیں کریں کیونکہ یہ بھی نا افواہ ہے اگر وہ بہار نہیں آرہے تو بہار نہیں آرہے فور ای ریزن وہ تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے خان صاحب پاکستان میں بیٹھا ہے گولیا کھائی ہیں ہر روز باہر آتا ہے دو سو تو کیسز ہیں ہر روز باہر جا رہے ہوتے ہیں باہر تو بلاول آئے مریم آئے اس کا نلائق چاچا آئے اس کے چور کزنز آئے اس کا چور باپ آئے خزد رحمان آئے یہ لوگ اللائپس آئے 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 سو صرف اس ایک چیز کی بھوکے ہیں کہ اس کو پریس کانفرنس کر دے شہریار افریدی ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کو اتوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا کیا کرتے ختیجہ شاہز آستیماتک پیشنٹ 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 بھی ہوتی ہے خیر صرف جب اپنے سے خوف نکل جائے نا دوسرے کو مٹ راؤ خان صاحب کہتے نا خود اچھا کام کرو دوسرے کو برے سے روکو خود ایمان کی بات کرو اور دوسرے کو مٹ راؤ دھم کار چلیں can we go to the last speaker last speaker وکار صاحب سوال سلام سوال سوال پچھئے سر میرا مسئلے خان صاحب کے لئے اگر ہو سکتے ممکن ہو سکے میرا مسئل کو انچانا ہے سر سر 2007 سے میں بڈی آئی کا کار گون سر ابھی میں تیسیل سر نورنگ کا ویس پریزیڈن بڈی آئی اور سر تب سے لے کر آج تک ہمارے علاقے میں ہم نے نہیں جی کی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے جب دکٹر میردے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی جاتے ہی جس نے نہ علاقے میں کبھی دین گزارا ہے نہ افتہ گزارا ہے سارے پیشاور اسلام آباد میں ہوتے ہیں کسی کو یہ بروانی ہو چی سر کہ میں سر جی دنگا اور خان ساتھ کے ساتھ ہم کمیابی حاصل کر لیں گے اب یہ نو مائی کا جو واقعہ ہوا تھا اور ہم نے جو گھوڑے بن کی گیا اور ہمارے گرگنان کی افر دی گیا تو بھوئی لیٹ ہماری نہیں تھی کسی نے پوچھا ہم گرگنان یہ تحصیل سطح پہ جو زیلی سطح پہ جس کے نیچے جو عہد داران ہیں چھوٹے چھوٹے عہد ہیں اس کے ساتھ تو اس نے اپنی جی سے پیس ہی کٹے کر کے ان لوگوں کے ساتھ حیل کیا ہے جو جی لوگ میں ہم اور جی تشدد ہم بھی ہوئی ہے تو پلیز تغرمائم نہ کر لیں خان سب یہ ہی کہ ہمارے علاقے میں جس کسی کو بھی وہ ٹکٹ دینا چاہتا ہے اگر ممکن ہو تو ہم یعنی کالکنان کے لیے ایک ہفتہ رکھتا ہے مہینے کے لیے ہمیں بلا دیں لیکن ہم سے میٹنگ نظر کی جائیں ہم جتنے ہمارے عہدہ دران ہے ٹکٹ ہولڈرز ہم اس کے سامنے ہی خان صاحب کو ساری باتیں بتائیں گے چاہی ہمارے حلقی سی بھی بھی جی جائے چلنے بہت شکریہ آپ کا حلقہ کون سا بس وہ بتا دیں ہمارا حلقہ تشیر سرائن نورنگ زیل لکی مروض سلام بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ جلنجی with that question with that comment we are going to end this host and co-host do you guys have any question please go ahead if not then we are going to close it to that is wanted to thank you for your time and how you brilliantly explain and fearlessly answer the toughest of questions thank you so much and we look forward to hear more from you very welcome chee very welcome and khan zindabad pakistan paindabad you want to say something just wanted to thank shandana it was a pleasure and also you said that we should leave mariam and bilawal that made my big thank you so much for everything and we look forward to space is great thank you so much shukriya bade a sad has a bad bade space for jl logu n he suna youtube pere facebook pere comments hi we have to display n he we we to we have to go and and we have to go to to go to go to 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 go کے جو ایتی چار بان چھوٹی ہیں اس میں ذرا تھوڑا سی بریک دیں لیکن ہم اگر کچھ ایسی کچھ چیز ہوگی کہ ہمیں آنا پڑا تو انفرمیشن سیکرٹری کے ساتھ رو فسن کے ساتھ یہ کسی اور کے ساتھ آمائیں گے شاندانہ کو بھی ہم دوبارہ لیں گے جتنے لوگ آ چکے ہیں ان کو بھی دوبارہ لیں گے بٹھ لیڈرشپ سٹپ با سٹپ کریں گے آخری یہ کومنٹ ہے صرف کیونکہ شاندانہ جو ہیں وہ وہ سنف آہن ہیں کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں جو یہ جو وہ جو بڑے یہاں پر پلیز بنے بڑے سکرپ رائٹرز اور یہ اس طرح کی لوگوں نے بنائے سنف آہن پی جو اس ملک کی جو سنف آہن ہیں وہ یاسمین راشد ہیں وہ آلیہ حمزہ ہیں وہ شاندانہ گزار خان ہے وہ وہ خماری خواتین ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں وہ سب کا نام دینا تو اس وقت ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آم ایم آباوٹ ٹو کلوز دا پروگرام لیکن یہ وہ سنف آہن ہے لیکن ایک لیسٹ کومنٹ جو میں کرنا چاہتا ہوں بیپور ای کلوز ایٹ دیکھئے نا امیدی ضرور ہوگی مایوسی بھی ضرور ہوگی جس طرح کے کچھ لوگوں کو تھی اور لوگ ہیں مایوس لیکن اس بات کو ذہن میں رکھئے جب بھی کوئی تحریک اور یہ میں کوئی تیسری چوتھی مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں but i want everyone to you know کہ اس کو جو نا گھول کے پلا دی جائے اور اس کو یاد رکھئے کہ جب بھی کسی تحریک میں خواتین اس طرح سے حصہ دار بن جائیں جس طرح سے اس تحریک کا حصہ خواتین بن چکی ہیں پرنٹ فٹ سولجرز بن جائیں تو وہ تحریک کبھی ناکاملے ہوتی یہ میں صرف اپنی تحریک کی بات نہیں کہہ رہا آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جس وقت بالخصوص جس وقت خواتین کسی تحریک کا حصہ بن جائے آپ جو بھی کر لیں آپ کچھ بھی کر لیں وہ تحریکیں کابی آمنی ہوتی اور کامیابی صرف ظاہر ہے اس کو ایسی کامیابی مت سمجھیے کہ ہم وزیراعظم کی صرف چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ جو شعور جو اس قوم میں آ چکا ہے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ شعور کا جو جن جو بوتل سے باہر نکلائے وہ آئندہ کبھی واپس نہیں گائے گا آپ تمام لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ السلام علیکم پاکستان بن بابا شکریہ شکریہ